اسلام علیکم پیشی خدمت ہے امبر ناگ ماریا سیریز کی کہانی ماریا بوتل میں بند ہو گئی ناگ نے تلوار ہوا میں لہرائی اور چمگادر کے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے لیکن فوراں ہی دونوں ٹکڑے پھر جڑ گئے اور چمگادر ہوا میں اڑنے لگی اور ناگ سے کہا دوست میں کئی سالوں سے زندہ ہوں کئی بار پرندر نے مجھے مار ڈالا اور کئی بار میں زندہ ہوا پھر بار بار چمگادر ناگ پر حملہ کرتا اور بار بار ناگ اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دیتا ٹکڑے زمین پر گرتے اور پھر جڑ جاتے سارا دن پھر رات اور پھر دوسرے دن کا سورج تلو ہو گیا ناگ کے بازو شل ہو گئے لیکن چمگادر کٹتا رہا جڑتا رہا حملہ کرتا رہا آخر جب ناگ تنگ آ گیا اور فرار کی کوئی سورت نظر نہ آئی تو وہ مکھی بن کر گائب ہو گیا اور ایک درخت پر جا بیٹھا تاکہ اپنے تھکے ہوئے بازوں کا آرام دے سکی اب چمگادر پریشان ہو گیا اس نے کئی چکر اڑ کر ناگ کو تلاش کرنے کے لیے لگائے اور اسے نہ پا کر ایک درخت کی ڈال پر بیٹھ گیا اتفاق سے اسی درخت پر ناگ بھی مکھی بن کر بیٹھا ہوا تھا ناگ نے جو چمگادر کو اپنے قریب ہی دیکھا تو اسے ایک ترقیب سوج گئی سورج کی روشنی دھوپ کی صورت میں چاروں طرف پھیل چکی تھی اسے معلوم تھا کہ یہ پرندہ روشنی میں تقریباً اندہ ہو جاتا ہے اس نے فوراً اپنے آپ کو ازدھے کے روپ میں ڈھال لیا اور آئسہ آئسہ اس شاک پر جا پہنچا جہاں چمگادر لٹک رہا تھا قریب جا کر ازدھے نے اپنا موں کھولا اور چمگادر کو اپنے موں میں پکڑ کر اس کا مغز چبار ڈالا فضاء میں ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر ختم ہو گئی آواز آئی شری کانت اب وقت ختم ہو گیا ہے اپنی آتما میرے حوالے کر دے آج میں گلتی سے نہیں ٹھیک وقت پر آیا ہوں تیری زندگی کا آخری لمحہ بھی ختم ہو گیا اب تجھے اس دھرتی سے ناتا توڑ کر واپس جانا ہے ناغ نے حیرت سے دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ آواز درخت کے نیچے سے آ رہی تھی پھر شری کانت کی آواز سنائی دی یمدھور جی تم تو کہتے تھے کہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو پھر جڑ جائیں گے لیکن اس ساپ نے تو میرا مگس چبار ڈالا ہے پھر وہی گرجدار آواز میں جواب آیا شری کانت یہ تو تیری زندگی تک محدود تھا لیکن اب تیری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے اور واپسی کا بلاوہ آ گیا ہے میں تجھے لینے آیا ہوں پھر خاموشی چھا گئی ناغ سمجھ گیا کہ شری کانت جوگی کی روح ہمیشہ کیلئے آسمان پر چلی گئی ہے اس نے پلٹی کھائی اور دوبارہ انسان بن گیا نیچے آ کر اس نے پھولے ہوئے بستر کو کھول کر دیکھا جس میں لاتادات سونے کی انٹے تھی ناغ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دور اسے گھوڑا چرتا ہوا نظر آیا اس نے سمجھ لیا کہ یہی گھوڑا اس گاڑی میں جوتا ہوا تھا اس نے بھاگ کر گھوڑے کو کابو کیا اور گاڑی میں جوتا اسے کلاوتی کا خیال آیا غریب کا بھوگ سے نہ جانے کیا حال ہوگا وہ تو انتظار میں آدھی بھی نہ رہی ہوگی دوسری طرف کلاوتی ساری رات ناغ کا انتظار کرتی رہی بھوگ سے اس کا برا حال تھا لیکن ناغ سے جدائی اور گم نے اس کی توجہ اپنی طرف موڑ لی تھی دن گزر گیا رات آگئی کلاوتی ساری رات تنہا جنگل کے اندھیرے میں بیٹھی ناغ کو یاد کر کے روتی رہی پتہ بھی کھڑکتا تو غریب ڈر کر سہم جاتی یہ جنگل آبادی سے کافی دور تھا اس لیے دور تک کسی روشنی کا پتہ نہ تھا چانوں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ہوا میں تیزی آ جانے کے باعث سارا جنگل شان شان کر رہا تھا پھر اس تیز ہوا نے باقاعدہ آنڈھی کی صورت اختیار کر لی تھی ایک دوسرے میں الجی ہوئی درختوں کی شاکھیں آنڈھی سے ایک دوسرے سے اس طرح بج رہی تھی دور دور کمزور درختوں کی ٹہنیاں آنڈھی سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہی تھی کلاوتی خوف اور پریشانی کے عالم میں ایک درخت کے تنے سے لگی بٹھی رو رہی تھی پھر آخر رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اس کی صبح ہو ہی جاتی ہے ایک رات میں گریب پر کئی قیامتیں گزر گئیں لیکن صبح ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی توفان بھی تھم گیا دن کے اجالے میں کلاوتی تھوڑی ہی دور بہتی ندی پر جا پہنچی اور گردو گبار سے رٹا ہوا مود ہویا بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی اور جب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تو اس نے دیکھا کہ ندی کے پانی میں کئی قسم کے پھل تیرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر رہی ہیں جنہیں رات کی آنڈینہ شاکھوں سے توڑ کر زمین پر گرا دیا تھا اور اس آنڈینہ انہیں اپنے زور سے اس ندی میں لا پھینکا تھا کلاوتی نے ہاتھ بڑھا کر کچھ پھالے کٹھے کیے اور پھر اس کی حال سے کہ کہیں ناگ واپس نہ آ جائے اور اسے تلاش نہ کر رہا ہو وہ پھلوں سے جھولی بھر کر واپس اسی جگہ آ گئی اس نے دیکھا کہ واقعی ناگ گھوڑے سے اتر کر اسے تلاش کر رہا تھا ناگ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور پھر وہ دوڑ کر روتی ہوئی ناگ سے لپٹ گئی اور کہا ناد رات جس طرح میں نے گزاری ہے میرا دل ہی جانتا ہے مجھے دھیرے دھیرے مارنے کی بجائے ایک ہی دفعہ میرا گلہ گھونٹ تو ناگ کو اس بات کا پہلے ہی احساس تھا لیکن وہ اس پگلی کو کس طرح سمجھاتا کہ وہ تو خود موت کی سرحد سے واپس لوٹ کر آیا ہے ناگ نے کہا کلاوتی مجھے گلت نہ سمجھ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں رات بھر بھوک کے تنہا اس جنگل میں رہنا پڑا لیکن اس میں میرا بھی کوئی دوش نہیں ہے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا چلو پہلے کھانا کھالو میں تمہارے لئے کھانا لائیا ہوں پھر یہاں سے تھوڑی ہی دور جنگل ختم ہو جاتا ہے اور پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان پہاڑیوں میں گارے بھی ہیں جہاں ہم فیلحال قیام کر سکتی ہیں کیونکہ راجہ کی فوج کے سپاہی ہماری تلاش میں ہیں میں جو وہاں قیامت برپا کر کے آیا تھا اس سے ریایہ کا کافی جانی نقصان ہوا ہے اور راجہ کا مالی انہیں علم ہو گیا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر ہندو کنیہ کو لے گیا ہوں اور مہا پندیت کو بھی میں نے ہی جان سے مار دیا ہے لہٰذا راجہ کے سپاہی کتوں کی طرح سے ہماری بھو سونگتے پھر رہی ہیں میں جب کھانا وغیرہ لینے قریب کی بستی میں گیا تو مجھ سے سارے حالات کا علم ہو گیا سپاہی گھر گھر کی تلاشی لے رہی ہیں میں بڑی مشکل سے بچتا بچاتا واپس آیا ہوں اس لئے جب تک یہ بات قرآنی نہ ہو جائے ہمیں چھپ کر ہی رہنا ہوگا بہت ممکن ہے وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس جنگل میں بھی آ جائیں کلاوتی نے کہا میں کتنی بدنصیب ہوں اپنے ساتھ آپ کو بھی مسیبت میں ڈال رکھا ہے میں کھانا گاڑی میں ہی کھالوں گی آپ اسی وقت یہاں سے چلے چلیے کلاوتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ناغ نے گاڑی ایک سم تھانک دی پھر کلاوتی کھانا کھاتی رہی اور ناغ اسے تمام حالات بتاتا رہا چند گھنٹوں کے سفر کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا ان پہاڑوں کے درمیان ہی ندی سام کی طرح بل کھاتی بہتی تھی ناغ نے ایک بڑی سی پہاڑی میں ایک کشادہ گار دیکھا اور گاڑی لے کر اس کے اندر داخل ہو گیا یہ گار کافی بڑا تھا اور دور تک چلا گیا تھا اور آگے جا کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے کمرہ نمہ گار بن گئی تھے ناغ نے وہاں جا کر گاڑی روک دی اور ایک کشادہ کمرہ نمہ گار کو ساف کر کے وہاں گاڑی سے بستر اٹھا لیا کلاوتی بھی گاڑی میں ہی تھی اور ناغ نے اسے کہہ دیا تھا جب تک وہ جگہ ٹھیک نہ کرے وہ وہیں بیٹھی رہے ناغ نے بستر کھول کر سونے کی انٹیک جگہ پتھروں میں چھپا دی اور بستر کھول کر ساف کی ہوئی جگہ بھی شاہ دیا پھر کلاوتی سے کہا اب تم جا کر بستر پر آرام کرو رات بھر کی جاگی ہوئی ہو میں ذرا گھوڑا کھول دوں اور اس کے لئے چارے پانی کا بندبست کر دوں کلاوتی جا کر بستر پر بیٹھ گئی اور ناغ نے گھوڑے کو بندشوں سے آزاد کر دیا گار کے باہر ندی بیٹی تھی جس کے کنارے کافی بڑی ہری کھاس اگی ہوئی تھی ناغ نے گھوڑے کو باہر لے جا کر گھاس چڑنے کو چھوڑ دیا اور خود ندی کے کنارے ہاتھ مدھونے میں مصروف ہو گیا کاتلوں کی کشتی سمندر میں چلی جا رہی تھی وہ اپنی کامیاب مہم پر بہت خوش تھی لیکن سویٹی بیچاری نا کردہ گناہوں کی سزا تیہ خانے میں پڑی بھگت رہی تھی تیہ خانے میں تاریکی تھی جس کی وجہ سے سویٹی ڈر رہی تھی وہ بیچاری تو کبھی گھر میں بھی چراغ بجھا کر نہ سوتی تھی اور پھر جب تک وہ اپنے ڈیڈی کے سینے پر سار نہ رکھتی اسے نیند ہی نہ آتی تھی بچپن میں مامتہ کی گوت کی محرومی نے اس کے پیار کی پیاس کو اور زیادہ بھڑکا دیا تھا جسے کسی حد تک باپ کی شفقت نے کم کر دیا تھا لیکن آج وہ معصوم کئی میل دور اپنے باپ سے جدہ کشتی کے تاریک تیہ خانے میں پڑی سسکیاں لے رہی تھی وہ کھل کے رو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ قاتلوں کے خوف و حراس نے اس کی آواز کو گلے میں ہی گھونڈ کر رکھ دیا تھا اچانک آسمان پر سیاہ بادلوں کے آوارہ ٹکڑے کٹھے ہونے شروع ہو گئے ہواوں میں بھی تیزی آگئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالی کھٹاؤں کی آگوش میں آگیا تیز ہوا نے آندھی اور توفان کی صورت اختیار کر لی اور بجلی نے اپنے تازیانے بادلوں پر برسانے شروع کر دیے قاتلوں نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا جون ان کے ساتھی کا نام تھا توفان آنے والا ہے کشتی کو تیزی سے گہرے پانی سے نکال کر کم پانی میں لے جلو اور جو بھی قریبی جزیرہ نظر آئے اسی جزیرے کے قریب ساحل پر اتر جاؤ جون نے کہا دینی تمہارا خیال بلکل دروست ہے ہماری چھوٹی سی کشتی سمندری توفان کا بلکل مقابلہ نہیں کر سکتی ان توفانوں میں تو بڑے بڑے جہاز گرک ہو جاتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں خدا کرے قریبی کوئی جزیرہ نظر آ جائے ورنہ ہماری ساری کامیابی اس توفان کی نظر ہو کر رہ جائے گی دوسری طرف ماہی گیر امبر سے کہہ رہا تھا زندگی کے تیس سال سمندر میں ہی گزارے ہیں میرے باپ دادا بھی یہی کام کیا کرتے تھی ہم تو سمندری ہوا کو سون کر توفان کا اندازہ لگا لیتی ہیں امبر نے کہا یہ تو بہت برا ہوا دوست یہ توفان ہماری منزل کو گم کر دے گا اور جس کشتی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں خدا جانے توفان اسے کہاں بہا کر لے جائے مجھے تو اس ننی سی جان کا فکر ہے ماہی گیر نے کہا ماسٹر امبر نے کہا ماسٹر نہیں تم مجھے امبر کے نام سے بکار سکتی ہو ماہی گیر نے کہا اور مجھے روکی کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا جن کا کوئی سہارا نہ ہو خدا ان کا سہارا ہوتا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے زندہ کیسے رکھنا ہے تم فکر نہ کرو بیبی کی حفاظت وہ خود کرے گا اگر ہمیں قریب ہی کوئی جزیرہ نہ ملا تو یہ چھوٹا سکھے لونہ ہمیں سمندر کی خونی لہروں کی بھنٹ چڑھا دے گا امبر نے کہا پھر تم کیا چاہتی ہو روکی نے کہا مسٹر امبر فادر سے دعا کرو یا تو توفان رکھ جائے یا ہمیں کوئی جزیرہ نظر آ جائے جہاں ہم پناہ لے سکیں توفان کی وجہ سے سمندر کی لہروں پر کشتی بری طرح اچ گولے کھانے لگی تھی اور روکی کے ساتھ ساتھ امبر نے بھی پتوار سنبھال لی تھی امبر نے کہا روکی تم نے ساری زندگی سمندر میں گزار دی تمہیں تو دوست پتا ہوگا کہ جزیرے کہاں کہاں موجود ہیں روکی نے جواب میں کہا معلوم تو ہے مگر کئی جزیرے توفان میں سمندری پانی میں گرک ہو جاتی ہیں اور سمندری پانی کی انچی انچی لہریں جزیرے کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں پھر جب توفان ختم ہو جاتا ہے اور لہروں کا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ جاتی ہیں اور جزیرہ پھر نمودار ہو جاتا ہے ویسے میرے اندازے کی مطابق یہاں سے تھوڑی دور ایک جزیرہ ہے ضرور اس لئے میں نے کشتی کا رخ ادھر ہی کر لیا ہے توفان اب اپنے شباب پر آ گیا تھا اور سمندری لہریں کئی کئی فٹ اچھلتی ہوئی چاروں طرف سے چلی آ رہی تھی قاتلوں کی کشتی تنکے کی طرح توفان میں حج کولے کھا رہی تھی قاتلوں کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی ڈینی نے اپنے سینے پر سلیب بناتے ہوئے کہا ہم لوگ دشمن کے شہر سے ہم چاروں مل کر بھی اب اس کشتی کو نہیں بچا سکتی زندگی بچانے کی اب ایک ہی صورت واقعی رہ گئی ہے جلدی بتاؤ پیٹر نے اس طرح بھی کیفیت میں کہا ٹینی نے کہا کشتی کو توفان کے حوالے کر کے ہمیں تیہ کھانے میں اتر جانا چاہیے بہت ممکن ہے کہ یہ خوفناک لہریں اس کلونہ نمہ کشتی کو اپنے بہاؤ کے ساتھ لے جا کر کسی جزیرے پر پھینک دیں ڈیویڈ نے کہا اب سوچنے کا وقت نہیں ہے جو کرنا ہے جلدی سے کر گزرو پھر انہوں نے جلدی سے تیہ کھانے کا دروازہ کھولا اور چاروں اندر اتر گئی دوسری طرف امبر اور روکی جو کشتی کو اب تک بڑی مشکل سے بچائے ہوئے تھے ایک زبردست پانی کے تھپیڑے نے ان کی کشتی کو کئی گز اوپر اچھال کر اُلڑ دیا امبر اور روکی دونوں سمندر کی لہروں کے ساتھ اس سوکھے پتے کی طرح جسے تیز آنڈی اڑا کر لے جاتی ہے کسی نامالو منزل کی طرف بے نکلے سمندر پورے گیز و غزب میں تھا قاتلوں نے محسوس کیا کہ کشتی گیند کی طرح لڑکتی پھر رہی ہے جس سے کئی دفعہ وہ سامان یا دیواروں سے ٹکرا کر زخمی ہو رہے تھے اندر سامان کی بھی یہی کیفیت تھی وہ بھی گیند کی طرح لڑکتا پھر رہا تھا تیہ کھانے کا دروازہ کھلتے ہی سویٹی نے اپنے آپ کو لکڑی کی ایک خالی پیٹی میں چھپا لیا پھر اتفاق سے تیہ کھانے کی لوہے کی سیڑی میں جا پھنسی تھی لہٰذا کشتی کے اُلٹ پُلٹ ہونے کے باوجود وہ اپنی جگہ پر قائم تھی جبکہ دوسرے سامان کے ساتھ ساتھ چاروں قاتل بھی لڑکتے پھر رہے تھے وہ کبھی سامان سے اور کبھی کشتی کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے اور آخر وہ چاروں قاتل ایک ایک کر کے شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے امبر کو جب ہوش آیا تو وہ ایک بڑی چٹان پر پڑا تھا سمندری رہروں کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی جو آ کر اس چٹان سے ٹکراتی اور واپس لوٹ جاتی دھوٹ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور امبر کو اس کی حدت اپنے گیلے بدن پر بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی پھر جب اس کے سوچنے کی صلاحیت واپس آئی تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا یہ چھوٹا سا جزیرہ تھا چاروں طرف سنگلاکھ چھوٹی بڑی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھی جن پر کائی کا سبز پلستر ہو رہا تھا امبر کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کبھی یہ جزیرہ سمندر کے اندر رہا ہوگا جو پانی کی واپسی یا کمی کے باعث اُبھر آیا ہے اسی لئے تو ابھی تک پتھروں پر کائی جمی نظر آ رہی ہے وہ سوچنے لگا کہ کشتی میں وہ کاتلوں کا پیچھا کر رہا تھا جن کی کشتی کے تیہ کھانے میں سویٹی جا چھوپی تھی پھر توفان نے کشتی گرگ کر دی بیچارہ ماہی گی روکی اس کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور آمدنی کا واحد سہارا کشتی تھی نہ کشتی ہی بچی تھی اور نہ کشتی والا امبر کو تو یقین تھا کہ خواہ حالات کچھ بھی ہوں اسے موت آ ہی نہیں سکتی لیکن باقی لوگ تو عام انسان تھے اگر میری کشتی گرگ ہو گئی ہے تو ضرور قاتلوں کی کشتی کا حشر بھی اس سے مختلف نہ ہوا ہوگا وہ پیاری سی بچی سویٹی جب انکل اس کے لیے مامتہ کا توفہ لے کر آیا تو خود لہروں کی آگوش میں جاس ہوئی امبر نے تھنڈی سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تیرے بھید تو ہی جانتا ہے اس نے اٹھ کر چاروں طرف پھیلی ہوئی چٹانوں کے سلسلے کو دیکھا پھر اس کے اندر جستوجود نے سر اوبھارا اور وہ اس جزیرے کو دیکھنے کے لیے چل نکلا سنگلاخ زمین انچی نیچی چھوٹی بڑی پہاڑیوں کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی جبکہ اس کے چاروں طرف سمندر تھاٹھے مار رہا تھا اس نے ایک سیمت چلنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دور جانے پر اسے پتھروں اور ریت کے درمیان کئی سیپ اور گھونگے اور دیگر سمندری چیزیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑی نظر آ رہی تھی امبر نے ایک چمکدار اور قدرے بڑے سیپ کو اٹھا کر کھولا اس میں سے موتی نکل کر زمین پر گر پڑے اس نے چند ایک بہت خوبصورت پتھر اور چند موتی ضرورت کے وقت کام آنے کے لیے اپنی جیب میں رکھ لیے اور آگے بڑھ گیا دھوپ کی تمازت سے گیلے پتھروں سے پانی بھاپ بن کر اڑ رہا تھا سورج پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا امبر اپنے قدموں سے قیمتی پتھر اور موتی ٹکراتا ہوا چلا جا رہا تھا اور اس نے اب تک ایک چوتھائی جزیرہ دیکھ لیا تھا سورج آہستہ آہستہ اپنا سفر تیہ کر رہا تھا اب امبر کا دور ایک چاندی کی جھیل نظر آئی جس کے سمت اس کے قدم تیزی سے بڑھ رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ چاندی کو پہ گھلا کر چٹانوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہے اس لئے کہ امبر کو اس میں سے بھاپ اٹھتی نظر آ رہی تھی سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے امبر وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا دونوں اپنے اپنے سفر پر تیزی سے روان دوان تھے سورج بھی اور امبر بھی پھر ایک نشیبی علاقے میں اتر کر جب امبر دوبارہ ایک پہاڑی ٹھیلے پر چڑھا تو سورج این اس ٹھیل کے پار ایک بہت بڑے آتھیشی گولے کی مانند پہنچ چکا تھا اور چاندی کی بجائے اب ان چٹانوں میں سونا پہ گلتا نظر آ رہا تھا بھاپ اب بھی وہاں سے اٹھ رہی تھی آخر کار امبر نے یہ فیصلہ تیزی سے ختم کر ہی لیا اب اس کی مایوسی کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ اس کے سامنے چاندی سونے کے بجائے چٹانوں کے درمیان ایک دلدلی میتان تھا اور یہ تمام کمال سورج کی شواؤں کا تھا دلدل میں بھلبلے اٹھ رہے تھے اور بھاپ اس طرح سے نکلے ہی تھی جیسے ہانڈی تیز آنچ پر رکھی ہو اور اس کا ڈھکنا اٹھا لیا گیا ہو امبر ایک چٹان پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھی رہا تھا کہ اچانک پتھروں کے درمیان الٹی ہوئی اسے ایک کشتی نظر آ گئی وہ تیزی سے وہاں پہنچ گیا وہ واقعی ایک کشتی تھی جس سے شاید سمندری توفان نے یہاں لا پھینکا تھا یا پھر جب یہ جزیرہ پانی میں ہوگا تو کشتی اُلٹ کر ان پتھروں میں جا پھنسی ہوگی خدا ہی بہتر جانتا ہے اس نے جلدی جلدی اس کشتی کو سیدھا کیا کشتی سالم تھی لیکن اس کے اندر کوئی نہیں تھا امبر نے سوچا شاید اس کے مسافر مچھلیوں کا شکار بن گئے ہوں گے لیکن پھر اسے آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز آئی اس نے چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا وہ اس آواز کو اپنا وہم سمجھا کہ کراہنے کی آواز پھیر آئی امبر نے حیران ہو کر دیکھا تو اسے آواز کشتی کے اندر سے آتی محسوس ہوئی اس نے گوھر سے کشتی کا جائزہ لیا تو اسے تیہ کھانے کا دروازہ نظر آ گیا امبر نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اندر ایک تیہ کھانا تھا امبر اندر اتر گیا یہاں ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا اور فرش پر کیچڑ اور پانی تیرتہ پھر رہا تھا امبر نے فوراں اسے سامان ہٹا کر باہر نکالا وہ زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں تھا اس نے امبر کو بتایا اس کے تین اور ساتھی ہیں امبر نے ان کو بھی تلاش کرنا شروع کر دیا سامان وغیرہ اُلٹ پُلٹ کرنے میں وہ تینوں زخمی حالت میں مل گئے امبر نے سیڑھی کے پاس سامان وغیرہ ہٹایا تو وہاں ایک لکڑی کی پیٹی بھی تھی اور اس میں سے سسکیوں کی آواز سنائی دی امبر نے دیکھا کہ ایک خوبصورت معصوم بچی رو رہی تھی جو ہی امبر نے اسے باہر نکالا اس نے رونا شروع کر دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے نہ مارو مجھے چھوڑ دو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے جلوس والے مہمان کو تیر مار کر مار ڈالا تھا بچی ہزیانی کیفیت میں ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کیے بار بار یہ فکریں دوہرائی جا رہی تھی اور اسے دیکھ کر امبر کی آنکھوں سے بھی آنسو روان تھی یہ سویٹی تھی اپنے انکل کی سویٹی جس کے لیے انکل توفہ لینے گیا تھا ماریا بوتل میں بند فادر لانگ مین کے سامنے موجود تھی جس کا قد گھٹ کر گڑیا کے برابر ہو گیا تھا قد اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ وہ بوتل کے اندر آسانی سے گھوم پھی رہی تھی کیونکہ فادر لانگ مین اسے با خوبی دیکھ رہا تھا لیکن وہ کسی دوسرے کو نظر نہیں آ رہی تھی ہنٹ اور اس کے ساتھی فادر کے سامنے ایک خالی بوتل کو دیکھ رہے تھے جس سے فادر بار بار کہہ رہا تھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ پتھر جو تم نے رجنی سے لیا تھا مجھے واپس کر دو آخر انہیں بوتل سے آواز آئی فادر مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میں تمہارے جادو کے ذریع سر آ جاؤں گی اس لئے میں نے سوچا اسیر ہونے سے پہلے نیکی کا کام کر جاؤں میں نے سب سے پہلے پارس پتھر دوبارہ رجنی کے حوالے کر دیا اور پھر سب کو تمہاری طرف متوجہ دیکھ کر رجنی کے خوابند گولاشی کو کھول دیا اور ان کو فرار ہونے کا موقع فراہم کیا پھر کیا تھا ایک توفان برپا ہو گیا ہنٹ اور اس کے ساتھی جو رجنی اور اس کے خوابند کو بھولے بیٹھے تھے شاید کی مکھیوں کی طرح بکھر گئے جیسے ان کے چھتے پر کسی نے پتھر پھینک مارا ہو ہنٹ نے سب کو گالیاں دیتے ہوئے کہا اُللو کے پٹھو دفع ہو جاؤ اور جیسے بھی ہو ان کو پکڑ کر لاؤ پارس ہاتھ آ کر پھر نکل گیا فادر نے کہا ہنٹ تو کیا وہ سچ مچ پارس کا پتھر ہے ہاں فادر ہنٹ نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے لوہے کو اس پتھر سے چھو کر سونا بنتے دیکھا ہے فادر نے کہا ہوں تو بڑا لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہو میں بھی کہوں فادر لانگ مین کی یاد کیسے آگئی چلو کوئی بات نہیں اگر پتھر اسی لڑکی کے پاس ہے تو تمہارے آدمی ایک دفعہ پھر اسے پکڑ لائیں گے وہ کونسی گائب جسم والی لڑکی ہے اب تم بیٹا فادر لانگ مین کی محنت کا سلحہ ادا کر دو ایک ہزار سونے کے سکے ہنٹ نے بگڑ کر کہا کمال کرتے ہو تم بھی فادر پارس ہمیں ملا نہیں اور تم رقم کا تقاضہ کر رہی ہو فادر نے کہا دیکھو ہنٹ اگر میں اپنے عمل سے اس لڑکیوں کو اثیر نہ کرتا تو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ پتھر پھر رجنی کے پاس سلا گیا ہے اور گائب لڑکی کے ہوتے ہوئے تم قیامت تک پارس حاصل نہیں کر سکتے تھی اور نہ ہی رجنی اور اس کے خامد کو کچھ کہہ سکتے تھی اور یہ مار مار کر تم سب کا بھرکس نکال دیتی ہنٹ نے کہا اس لڑکی کو ہم کیا کریں یہ تو ہمارے لئے بیکار ہے ہمیں اس میں دلچسپی پارس کی وجہ سے تھی ورنہ اس سے ہم نے کیا لینا ہے فادر نے کہا اس کا مقصد یہ ہوا کہ تم میری محنت کا سلا دینا نہیں چاہتے کوئی بات نہیں بیٹا تم یہ بھول رہے ہو کہ جس لڑکی کو تم بیکار سمجھ رہے ہو اسی کے ذریعے اب میں پارس پتھر حاصل کروں گا ہنٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ پارس پتھر حاصل کر کے میرے حوالے کر دیں اور اپنی رکم مجھ سے لے لیں مجھے کوئی انکار نہیں فادر نے کہا ایک معمولی رکم پارس پتھر کا نیمل بدل نہیں ہو سکتی اب میں رکم کی بیجائے پارس پتھر ہی حاصل کروں گا ہنٹ نے کھنجہ نکال کر اس کی دھار فادر کے گلے پر رکھ دی اور کہا فادر تم نہیں جانتے میں اس پتھر کی خاطر تمہارا گلہ بھی کاٹنے سے دریک نہیں کروں گا ماریا نے کہکہ الگاتے ہوئے کہا بہت خوب دام خود اپنے دام میں سیاد آ گیا لالچی بڑھے دیکھ لیا لالچ کا انجام ابھی تو پارس دھو نے حاصل نہیں کیا تو خنجر کی دھار تیری شارک پر آ گئی ہے اگر تُو نے وہ پتھر حاصل کر لیا تو یہ کٹ کر دھر سے الہدہ ہو جائے گی اور قاتل تیری قبر پر پارس پتھر کا قطبہ نہیں لگائے گا یہ لوگ جو پارس پتھر کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کر رہی ہیں نہیں جانتے پرائی دولت موت تو بن سکتی ہے لیکن ان کی آسودگی کا سبب نہیں ہنٹ نے ڈانڈ کر کہا تو چپ رہے یہ سب تیرا کیا دھرا ہی ہے ورنہ ان دونے سے تو ہم وہ پتھر چھین ہی لیتے اب تم بتاؤ فادر لانگ مین کیا کہتی ہو اس لڑکی کے ذریعے وہ پتھر مجھے مانگوا دو میں ابھی اپنے وعدے پر قائم ہوں فادر نے بے دری سے کہا یہ خنجر تو ہٹاؤ بات دوست کی طرح کر رہے ہو اور عملی طور پر دشمن بنے ہوئے ہو ہنٹ نے خنجر ہٹا لیا ماری نے کہا تم اس گروہ کے سردار ہو بے وکوف موت کے موں میں آتے ہوئے سامپ کو بچا کر یہ توقع کرتی ہو کہ وہ تمہیں ڈسے کا نہیں فادر اتنا پاگل نہیں کہ خنجر کی دھار اپنی شارک پر محسوس کر کے بھی تم کو دوست سمجھ کر بھروسہ کرے اب بغلا بھگت بننے سے کوئی فائدہ نہیں تم دونوں ایک دوسرے کی اصلیت دیکھ چکے ہو ماری نے سوچا دونوں کو لڑا کر آزادی حاصل کرنی چاہیے لیکن وہ دونوں ہی سمجھدار تھے ان کی حالت ان دو لڑنے والوں کی طرح تھی جن میں سے ایک پہاڑی کی چوٹی سے گرتے ہوئے دوسرے کو بھی ساتھ گسیٹ رہا ہو اور دوسرے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے سہارہ دے کر بچا لے انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور ہنٹ نے فادر کو بھی دوسرے بقائے ساتھیوں کی طرح پارس پتھر میں حصے دار بنا لیا لیکن دونوں کے چہروں سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں منافق ہیں ماری کو ایک دفعہ پھر مایوسی ہوئی وہ دونوں کو لڑا کر آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن وہ دونوں لڑنے کی بجائے حصے دار بن گئے ابھی وہ اس ناکامی کے افسوس میں ہی تھی کہ اس کے دل پر ایک اور چڑکا لگا اس نے بوتل کے اندر سے دیکھا کہ زمین پر سلیب مقدس مار ٹوٹی ہوئی زنجیر کے پڑی تھی جو شاید ہنٹ وغیرہ کی مرمت کرتے وقت تو ٹوٹ کر گر گئی تھی اور اس سے یہ دونوں ہی نواقف تھے لیکن ماریہ بوتل میں بند تھی اور سلیب مقدس بوتل سے باہر اس نے پھر اپنی تمام سلائیتیں بروے گار لاکر بوتل میں سے نکلنا چاہا لیکن یہ ممکن نہ ہوا پھر اس کاموشی کو فادر لانگ میں نے ہی توڑا اور بوتل اٹھاتے ہوئے کہا میں جا رہا ہوں ہنٹ رات میں پھر جا کر جاپ کروں گا اور اگر تمہارے ساتھ ہی رجنی اور اس کے خامن کو نہ پاسکی تو میں ان کو وہ جہاں کہیں ہوں گے وہیں قید کر دوں گا اور پھر تمہارے آدمیوں کو بتا دوں گا کہ وہ اس جگہ جا کر ان دونوں کو قید کر لائیں ہنٹ نے کہا فادر مجھے امید ہے ہمارے درمیان جو ناکوشگوار واقع ہو چکا ہے تم اس کو بھول جاؤگے میں اپنے رویہ کی معافی چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ پہلے کی طرح پرخلوس رہو گے فادر لانگ مین نے مسکراتے ہوئے کہا ہنٹ تم مجھے ہمیشہ ہی پرخلوس پاؤگے فادر نے بوتل اٹھائی اور چل دیا ماری نے حیرت سے سلیب مقدس کو دیکھا جو اسے اس تلیسم سے آزاد کروا سکتی تھی اور یہاں ہی رہ گئی تھی فادر یہاں سے نکل کر اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا دوسری طرف ہنٹ کے آدمیوں نے اسے آ کر بتایا کہ ہم نے کونہ کونہ چھان مارا لیکن ایسا لگتا ہے یا تو ان کو زمین نکل گئی ہے یا آسمان ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں چلا ہنٹ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں پارس پتھر سے مایوس ہونا پڑے گا ایک ساتھی نے کہا کیوں سردار ہنٹ نے نفرت سے کہا وہ بھڑا گد فادر لانگ مین پارس پتھر سے واقف ہو جکا ہے اور اس لالش میں پڑ گیا ہے کہ وہ اسے تنہا ہی حاصل کرے دوسرے ساتھی نے بات کارتے ہوئے کہا یہ تو بہت ہی برا ہوا ہنٹ نے کہا لیکن ہم برے کے گھر تک پہنچنے والے ہیں بظاہر تو میں نے اسے اپنا حصے دار بنا کر اپنی مدد کے لئے تیار کر لیا ہے اور وہ مان گیا ہے لیکن میں اس لالچی کو جانتا ہوں وہ اپنی شیطانی قوتوں کے سہارے ضرور وہ پتھر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تیسرے ساتھی نے کہا سردار کیا یہ بہتر نہیں تھا کیا آپ اس کو یہیں ختم کر دیتے سردار نے جواب دیا سوچا تو میں نے بھی تھا مگر وہ نظر نہ آنے والی لڑکی اس کی قید میں ہیں فادر کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جاتی اور اس کی وجہ سے رجنی اور اس کے خامند پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل بات ہو جاتی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ رات کو اپنے جادو سے رجنی اور اس کے خامند کو وہ جہاں کہیں بھی ہیں قید کر دیگا اور پھر ہمیں بتا دیگا کہ وہ فلان جگہ ہیں جا کر پکڑ لاؤ ہنٹ نے کہا میں نے سوچا ہے کہ رات بھار اس کے کمرے کی نگرانی کی جائے اور اس پر نظر رکھی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی پارس حاصل کر کے یہاں سے ہمیشہ کیلئے گائب ہو جائے اس کے ساتھیوں نے کہا ہمیں آپ کی رائے سے اتفاق ہے پھر ان میں سے ایک کی نظر سلیب مقدس پر پڑ گئی اس نے اٹھا کر اسے چوما اور سردار سے کہا یہ سلیب مقدس آپ کی ہے سردار ہنٹ نے دیکھ کر کہا نہیں پھر ہنٹ نے کہا تم ایسا کرو اس سلیب ہی کے بہانے اس کے گھر جاؤ اور اسے دکھا کر کہو یہ سلیب شاید آپ کی ہے جو ہماری کمرے میں گر گئی تھی پھر سلیب واپس کر کے تم یہاں آنے کی وجہے وہیں چھپ جانا تاکہ رات کے وقت بقایہ ساتھیوں کے لیے جب وہ جاپ کر رہا ہو دروازہ کھول دو اور ہم رات بھر اس کی نگرانی کر دے رہیں ساتھیوں نے کہا یہ ترکیب ٹھیک ہے اور وہ ساتھی سلیب مقدس لے کر فادر لانگ مین کے گھر روانہ ہو گیا فادر اندر سے کنڈی لگائے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور ماریہ نے ایک دفعہ پھر دانہ پھینکنے کی کوشش کی اور کہا فادر کیا تمہیں ہنٹ پر اعتماد ہے فادر نے ہنس کر کہا تمہارا کیا خیال ہے ماریہ نے کہا فادر وہ ایک نمبر دھوکے باس اور بدماش ہے اس نے تمہیں اس لئے قتل نہیں کیا کہ میں تمہاری موت کے بعد آزاد ہو کر ان کے راستے کا پتھر بن جاؤں گی دوستی کے گلاف میں لپیٹ کر وہ خنجر تمہارے سینے میں اتارنا چاہتا ہے لیکن اس وقت جب وہ پارس حاصل کرے گا فادر نے کہہ کا حل گاتے ہوئے کہا لڑکی تو کیا سمجھتی ہے یہ بال میں نے دھوپ میں سفید کی ہیں کیا میں نہیں سمجھتا یہ ایک دھوکہ ہے اب پارس پتھر میری ملکیت ہوگا اور ہم یہاں سے اسے لے کر بہت دور چلے جائیں گے جہاں ان دھوکے بازوں کی سوچ بھی نہ پہنچ سکے فادر نے دروازہ کھولا تو ہنٹ کا آدمی سلیب مقدس لے کر اندر داخل ہوا اور اسے فادر کے سامنے رکھ کر کہا فادر یہ سلیب مقدس شاید آپ کی ہے جو ہماری ہاں گر گئی تھی سردار نے کہا یہ فادر کو دیاؤ فادر نے کہا میری تو نہیں کہہ رکھ دو اور پتہ کرو تمہارے ہی کسی آدمی کی ہوگی جس کی ہو آ کر لے جائے ماریہ کا دل باغ باغ ہو گیا سلیب بوتل کے پاس ہی بڑی تھی اور آدمی دیکھ کر جا چکا تھا لیکن فادر کسی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا آدمی نے فادر کو غافل پا کر موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک لکڑی کے بڑے صندوق میں جا چھپا ناغ ندی میں ہاتھ مو دھوئی رہا تھا کہ اسے ندی میں تیرتی ہوئی ایک لاش نظر آئی جس کے سینے میں لگا ہوا تیر صاف دکھائی دے رہا تھا ناغ نے جلدی سے ندی میں چلانگ لگا دی اور تھوڑی ہی دور جا کر اس لاش کو پکڑ لیا کنارے پر آ کر اس نے لاش کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن دیکھی دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا یہ زندہ ہے ناغ نے اپنے آپ سے کہا اور اسے اٹھا کر گار کے اندر لے گیا یہ نوجوان اور خوبصورت آدمی تھا تیر لگنے کی وجہ سے کافی کون بے گیا تھا اس لئے کمزوری ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا ناغ نے اسے لا کر بستر پر لٹا دیا جبکہ کلاوتی ناغ کو ایک آدمی اٹھائے ہوئے لاتے دیکھ کر بستر سے اٹھ بیٹھی تھی اور سوالیں نشان بنی ناغ کی طرف دیکھ رہی تھی این اس وقت ناغ کی پوری توجہ اس آدمی کی طرف تھی جو ذرا سی کوشش سے بچ سکتا تھا اس نے ان پہاڑوں میں جیون بوٹی اگی ہوئی دیکھی تھی اس بوٹی کو پتھر پر کچل کر لگانے سے خون بھی بند ہو جاتا ہے اور زخم بھی دنوں میں بھر جاتا ہے وہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور اس سمت چل پڑا جہاں وہ بوٹی تھی وہاں پہنچ کر اس نے جلدی سے جیون بوٹی کے بہت سے پتے توڑے اور پھر تیزی سے گار کے اندر داخل ہو گیا جہاں کلاوتی اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی ناگ نے جلدی سے جیون بوٹی کو پتھر پر رکھ کر کچلنا شروع کر دیا اور کلاوتی سے کہا کہ بستر کی ایک چادر پھاڑ کر ایک بڑی سی پٹی بنائے پھر اس نے زخمی کے پاس آ کر تیر کے بقائے حصے کو جو باہر تھا پکڑا اور ایک زوردار چھٹکے کے ساتھ اسے زخمی کے سینے سے نکال لیا زخمی کے موہ سے ایک چیخ نکل گئی جس سے پوری گار گونج اٹھی اور زخم سے خون کا فوارہ اوپل پڑا ہاتھ پکڑ لو کیونکہ زخم پر یہ بوٹی پہلے تلوار کی طرح لگتی ہے لیکن بعد میں تھندک پڑ جاتی ہے جو ہی کلاوتی نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ناگ نے اس کی دونوں ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں مضبوطی کے ساتھ چکڑ لیں زخمی نے دھیرے دھیرے مضاہمت کرتے ہوئے کہا بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے قتل نہ کرو میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں مرتے ہوئے کو کیوں مار رہی ہو میں تو چند گھڑیوں کا مہمان ہوں کلاوتی خود دکھی تھی اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن ناگ نے زخمی کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے زخم پر کچھلی ہوئی جیون بوٹی رکھ دی جو زخم پر تلوار کی طرح لگی اور ایک دفعہ پھر زخمی نے چیخ ماری اور اپنی ماں کو یاد کیا لیکن ناگ نے بوٹی اچھی طرح زخم پر رکھ کر چادر سے پھاڑی ہوئی پٹھی زخم پر باندھی تکلیف کی شدت سے زخمی کے ماتھی پر پسینہ آ گیا اور وہ ایک دفعہ پھر تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا کلاوتی نے اپنے دوپٹے سے اس کے ماتھی کا پسینہ پہنچا اور دو آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے پھر جو ہی اس کی نگاہ ناگ پر پڑی اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچ لیے ناگ نے مسکرا کر کلاوتی کی طرف دیکھا اور کہا کلاوتی یہ تو فطری عمل ہے گھبرا کیوں گئی کلاوتی نے کہا مجھے شما کرے نات کسی اجنبی کے لیے یہ جذبات کسی پتی ورطہ ستری کو شعبہ نہیں دیتے ناگ نے کہا اچھا ہوا تم نے خود ہی ذکر شیر دیا کلاوتی میں اپنے متعلق تمہیں سب کچھ بتا دینے کا سوچ رہا تھا میں ایک پرشائی ہوں میرے پیچھے بھاگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا میں نے جو تمہاری مدد کی ہے وہ ایک فرض ہے ناگ نے کہا تم نے غلط سمجھا میں کسی دھرم سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ ہر دھرم انسان کو اچھائیوں کا سبق دیتا ہے مذہب کوئی بھی ہو وہ آپس میں دشمنی رکھنے کو ہرگز نہیں کہتا میرا مطلب تم نے غلط سمجھا ہے کچھ دیر خاموش رہ کر ناگ نے کہا دیکھو کلاوتی میرا جو روپ تم دیکھ رہی ہو وہ اصلی نہیں ہے میں انسان نہیں ہوں کلاوتی نے حیرانی سے ناگ کی طرف دیکھا ناگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں صدیوں پرانا ناگ ہوں جس میں یہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو چاہے بن سکتا ہے میں نے پہلے بھی ہاتھی بن کر تمہیں چتا سے بچایا دوسری مرتبہ پھر ہاتھی بن کر اپنے ہم نسلوں کی مدد سے تمہیں راجہ کے محل سے چتا سے اٹھایا اور اس کے بعد انسان بن کر تمہیں وہاں سے بھگایا کلاوتی نے رو دینے والے انداز میں کہا آپ نے ایسا کیوں کیا ناگ نے کہا تمہارا سوال بالکل درست ہے کہ جب مجھے اس سے کچھ حاصل نہیں تھا تو میں نے ایسا کیوں کیا سنو کلاوتی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتی ہیں جو نیکی کرنے سے پہلے اس کا فائدہ نہیں سوچتے اس لیے کہ نیک کام کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے ان کا ایمان ہوتا ہے ان کی عبادت ہوتی ہے اور اس کل جگ میں یہ دھرتی ایسے ہی لوگوں کے دم سے بچی ہوئی ہے ورنہ تباہ ہو جاتی ہمیں قدرت نے اس لیے تو اتنی لمبی عمر عطا کی ہے کہ ہم انسانوں کی بھلائی کرتے رہیں اور دکھیوں کی مدد کرتے رہیں اور مظلومہ کی امداد کریں اور یہ عبادت ہے اور اس سے ہمیں روحانی خوشی ملتی ہے کلاوتی نے مسکرا کر کہا آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں ناگ نے کہا نہیں میں نے سچی بات تمہیں بتا دی ہے میں تو خود چاہتا تھا کہ کسی دوسرے شہر لے جا کر تمہاری شادی کسی بھلے آدمی سے کر دوں تاکہ جس کام کی ابتداء کی ہے اس فرد سے جلدی صبح اکدوش ہو جاؤں تو یہاں سے جاؤں اب میرا کام آسان ہو گیا ہے یہ لڑکا صورت میں بھی اچھا ہے اور تمہارا ہم عمر بھی ہے اس دوائی سے ہی اچھا ہو جائے گا چند روز اس کی سیوہ کرو اور اپنے دل سے میرا خیال نکال دو کلاوتی نے کہا مجھے اب بھی یہ وشواس نہیں آ رہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں ناگ نے کہا اچھا تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ناگ نے پلٹی کھائی اور سام بن گیا پھر ہاتھی بن گیا پھر شیر بن گیا کلاوتی خوف اور حیرانی سے دیکھتی رہ گئی اور پھر وہ انسان بن گیا ناگ نے کہا کیوں کیا خیال ہے اب کلاوتی نے کہا نات پہلے تو میں آپ کو انسان سمجھتی تھی اور اب بھگوان سمجھتی ہوں ناگ نے ہنس کر کہا نہیں کلاوتی اچھا انسان ہونا ہی بڑی بات ہے بھگوان تو بہت دور کی بات ہے میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں تم اس کا خیال لکھنا کلاوتی نے شرما کر آنکھیں نیچی کر لی ناگ نے سوچا اب بات پرانی ہو گئی ہے اسے گھوم پھر کر امبر اور مادی کے تلاش کرنی چاہیے لہٰذا وہ شاعر کی طرف نکل گیا دوسری طرف کلاوتی سوچ رہی تھی کہ ناگ نے اسے بھمر سے نکال کر اس کے خیالات کا دھارہ پھر بھمر کی طرف مور دیا تھا وہ اپنے آپ کو ایک تفاہ پھر توفان میں گھرے ہوئے تنکے کی طرح سمجھنے لگی تھی جو حالات کے دھارے پر بہتا ہوا جا رہا ہو جس کی کوئی منزل نہ ہو تقدیر قدم قدم پر اسے چرکے لگا رہی تھی اس نے کراہتے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا جس کی آواز نے اس کی سوچوں کا بہاؤ اپنی طرف مور لیا اجنبی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر حیرانی سے کہا کیا میں سورگ میں ہوں دھرتی سے میرا ناتا ٹوٹ گیا ہے تم سورگ کی افسرہ ہو کلاوتی نے لاجونتی کی طرح سمٹ کر کہا ایسا نہیں ہے آپ اسی دھرتی پر ہیں اجنبی نے کہا دیوی تم کون ہو اور میں کہاں ہوں کلاوتی نے جواب دیا آپ کو تیر لگا تھا اور آپ بہوش ندی میں بہتے آ رہے تھے ایک دیوتا نے آپ کو ندی سے نکال کر مرنے سے بچا لیا آپ کے جسم سے تیر نکال کر ایسا مرحم لگا دیا کہ آپ ٹھیک ہو گئے لیکن تم کون ہو دیوی اجنبی نے سوال کیا کلاوتی نے جواب میں بتایا کہ میں دیوی نہیں ہوں بلکہ داسی ہوں اجنبی نے کہا وہ دیوتا کہاں ہیں جنہوں نے میری جان بچائی ہے میں ان کے چرن چھونا چاہتا ہوں کلاوتی نے کہا کہیں گئی ہیں اور اگر کوئی اچھا ہو تو اس داسی کو بتا دیں اجنبی نے کہا ہو سکے تو تھوڑا پانی پلا دیں پیاس سے میرے گلے میں کانٹے چوب رہی ہیں ابھی لائی کہہ کر کلاوتی ایک طرف گئی اور پھولوں کا رس ایک پیالے میں نچوڑ کر لے آئی اجنبی نے اٹھنا چاہا لیکن زخم نے اسے اس کی اجازت نہ دی اور وہ کراہ کر رہ گیا تب کلاوتی نے شرماتے ہوئے اسے اپنے جسم کا سہارا دے کر اٹھایا اور پیالا اس کے موں سے لگا دیا چند گھونٹ رس پینے کے بعد اجنبی نے تشکر بھری نظروں سے کلاوتی کی طرف دیکھا کلاوتی کا سہارا لہو سمٹ کر گالوں میں شرم کے مارے آ گیا اور اس کی پلکیں جھک گئیں اور اس نے آرام سے سہارا دے کر اجنبی کو پھر لٹا دیا اسی وقت ناغ کھانا اور پھل لے کر گار میں داخل ہو گیا اجنبی نے سوالی نگاہوں سے کلاوتی کی طرف دیکھا کلاوتی نے کہا یہی وہ دیفتہ ہیں جنہوں نے آپ کی جان بچائی ہے اجنبی نے اٹھنا چاہا لیکن ناغ نے اسے روک دیا اور کہا لیٹے رہو ابھی تمہارا زخم کچھا ہے اجنبی نے کہا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن سے آپ کا شکریہ دا کروں آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے ناغ نے کہا ایسی باتیں نہ کرو بھائی انسان بھلا کسی کو کیا زندگی دے سکتا ہے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے میں نے تم پر کوئی ایسان نہیں کیا فرض سمجھ کر تمہاری مدد کی ہے ایک دفعہ اور جیون بھوٹی تمہارے زخم پر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جائے گا پھر اس نے کلاوتی سے کہا تم مہمان کو پھل وغیرہ کھلاو اور میں اس کے لئے جیون بھوٹی لے کر آتا ہوں کلاوتی نے ایک دفعہ پھر اپنے جسم کے سہارے اجنبی کو بٹھایا پھر کھانا اور پھل وغیرہ اس کے سامنے رکھ دیئے اجنبی خدا جانے کب سے بھوکا تھا کھانا کھانے لگا کھانے کے دوران وہ کلاوتی کو بھی دیکھ لیتا اور کلاوتی جو کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی ایک دم سے نظریں جھکا لیتی آخر اجنبی نے کلاوتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سما کرنا دیوی کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان دیوتا سے آپ کا کیا رشتہ ہے کلاوتی بے جاری سوچ میں پڑ گئی کہ کیا جواب دے تو اجنبی نے کہا دیوی شاید میرا سوال اس قابل نہ تھا کہ آپ جواب دیتی کلاوتی نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو رشتہ آپ کا ان سے ہے وہی میرا ہے مجھے بھی مصیفتوں کے توفان سے یہی دیوتا نکال کر لائی تھی میری زندگی پر بھی ان کا بہت بڑا عسان ہے پھر ناگ کیا جانے سے یہ گفتگو یہی ختم ہو گئی جو بھوٹی لے کر آ رہا تھا اس نے ایک تفعہ پھر تازہ بھوٹی زخم پر لگا کر پٹی بان دی اور کلاوتی نے اجنبی کو بستر پر لٹا دیا جبکہ ناگ پاس بیٹھ گیا اور اسے کلاوتی نے کہا تم بھی کھانا کھالو کلاوتی نے کہا آپ نہیں کھائیں گے ناگ نے کہا مجھے بھوک نہیں تم کھانا کھالو میں ذرین سے باتیں کرلوں پھر اس نے اجنبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تم اس میں برائی نہ سمجھو تو مجھے اپنے متعلق بتاؤ وہ کون تھا جس نے تمہاری زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی اور کیوں کی اجنبی نے کہا میرا نام پریم کمار ہے اور میں ہنومان گڑی کا رہنے والا ہوں میری ماں جب میں چھوٹا ہی تھا مر گئی میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے جس کا نام عدیب کمار ہے اور باپ کا نام شرن کمار ہے جو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتی تھی بڑے ارمانوں سے پیتا جی نے بڑے بھائی کی شادی کی لیکن جب وہ بہو بیع کر لائے تو چند ہی روز میں بہو کا سلوک ان سے بدل گیا شادی کے بعد اپنا سارا کاروبار پیتا جی نے بڑے بھائی کے سفرد کر دیا تھا بھاپی بڑے بھائیہ کو میرے اور پیتا جی کے خلاف اکثر کان بھرا کر دی تھی اور ان کو سکھایا کر دی تھی کہ تمام کاروبار تو تمہارے نام ہے جائداد بھی اپنے نام لکھوالو پہلے تو بھائیہ نے اسے ڈانٹ دیا آخر ہر روز کی لگائی بھجائی سے تنگ آ کر ایک روز انہوں نے پیتا جی سے جائداد کا مطالبہ کر ہی دیا پیتا جی نے بہو کے لچن دیکھ لئے تھے لہٰذا انہوں نے ساف انکار کر دیا پھر چند روز کے بعد ہی پیتا جی سورک کو سدھار گئے بعد میں پتا چلا کہ یہ بھی بھاپی کے ہی کارن ہوا تھا انہوں نے روزانہ کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر پیتا جی کو دینا شروع کر دیا تھا اجنبی اپنی کہانی سنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھی ناغ نے کہا بڑے دکھ کی بات ہے جو چیز اسی دنیا میں رہ جاتی ہے اسی کے لئے لوگ بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں اور جو چیز مرنے کے بعد قبر میں ساتھ جاتی ہے اسے یکسر بھول جاتی ہیں پریم کمار نے ہاتھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا پیتا جی کی موت کے بعد تمام جائداد پر بھی بھائیہ نے قبضہ کر لیا اب میرے ساتھ بھی بھائیہ اور بھابی کا سلوک نوکروں کی طرح ہو گیا بات بات پر گالیاں دینا اور مارنا روز مرہ کا معمول بن گیا تھا ایک روز میرے بھائیہ میرے سامنے کچھ کاغذات لے کر آئے اور کہا ان پر دستگرد کر دو میں نے کاغذات دیکھی وہ جائداد کی دست برداری کے تھے جن میں لکھا تھا میں پریم کمار ولد شرن کمار اپنے حصے کی جائداد سے اپنے بھائی عدیب کمار کے حق میں دست بردار ہوتا ہوں بھائیہ اور بھابی کے سلوک نے مجھے ان سے متنفر کر دیا تھا اور پھر مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ پیتا جی کو زہر دے کر مارا گیا ہے میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا بھائیہ تمہارا خون کیوں سفید ہو گیا ہے کاروبار پر قبضہ کر چکے ہو اب جائداد بھی ہتھیا کر مجھے بھیک مانگوانا چاہتے ہو بھائیہ اور بھابی اس بات سے ناراض ہو گئے کلاوتی کھانا چھوڑ کر باتیں سننے لگی تھی سچ بات ہے دوکھی ہی دوکھی کی مصیبت جان سکتا ہے پریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا پھر ایک روز میرے بھائیہ مجھے شکار کے لیے ساتھ لے گئے اور موقع کی تلاش میں رہے شام کے وقت جب میں پیاسے بے حال ہو کر ندی پر پانے پینے لگا تو میرے سینے پر تیر آ کر لگا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا اور سر چکرا گیا میں نے دیکھا میرے بھائیہ کمان نیچی کر کے مسکرا رہے تھے اور میں چکرا کر ندی میں گر گیا جس کا تیز بہاؤ مجھے اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا ناغ نے تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک ہی کہا انسان کا خون سفید ہو گیا ہے دولت کی حوث نے انسان کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے وہ نہیں جانتا جس جائداد کے لیے اس نے اپنے باپ اور بھائیہ کا خون کیا ہے اسی طرح اس کی اولاد بھی اس جائداد کے لیے اسے یا تو زہر دے کر مار دے گی بھابی سے بدلہ لینا چاہتی ہو یا جائداد میں اپنا حق لینا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں پریم نے کہا نہیں دیفتہ مجھے دولت جائداد سے نفرت ہو گئی ہے جو دولت بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن منا دے وہ کس کام کی ہے میں اب واپس اپنے شہر بھی جانا نہیں جاتا ٹھیک ہو کر یہاں سے دور چلا جاؤں گا اور اپنی محنت سے اپنی دنیا آباد کروں گا ناغ نے کہا شاباش تم نے ثابت کر دیا کہ انسان بڑا اپنے ویچاروں سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے دولت سے نہیں ایک ہی ماں کی کوک سے جنم لینے والے دو بیٹے ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور دوسرا انسان بھی لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ آنکھی رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا جس راہ پر وہ جا رہا ہے وہ جہنم کی طرف اسے لے جا رہی ہے یاد رکھو جو کانٹے بوئے گا اسے پھولوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو دوسروں کے لئے گڑھا کھو دے ایک روز ضرور اسی میں جا گرے گا مجھے خوشی ہے کہ تم اچھے خیالوں کے آدمی ہو اور میں تمہیں نئی دنیا بسانے میں مدد دوں گا تمہیں جتنی دولت چاہیے میں دوں گا تمہیں گھر بسانے کے لئے پتنی چاہیے میں دوں گا پریم نے مسکرا کر کلاوتی کی طرف دیکھا اور کلاوتی نے شرم سے نظریں نیچھی کر لی پھر پریم نے کہا ہم نے سنا تھا کہ بھگوان انسانوں کا بھیس بدل بدل کر دھرتی پر آتے ہیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے بلا شبہ آپ بھگوان کے اوتار ہیں ورنہ اس کل جگ میں کوئی بھی دوسروں کے لئے اپنا آپ مسیبت میں نہیں ڈالتا آپ جیسے دیوتا اس قابل ہیں کہ من مندر میں ان کی مورتی رکھ کر جیون بھر اس کی پوجا کی جائے ناغ نے کہا بس بس مجھے آسمان پر مت پہنچاؤ اس دھرتی پر ہی رہنے دو پھر ناغ نے چھپایا ہوا ڈھیر سارا سونا باہر نکالا اور کہا پریم یہ تمام سونا میں تمہیں کلاوتی کے جہیز میں دوں گا اور یہاں سے جس شہر تم چاہو پہنچا کر تمہاری شادی کروں گا کلاوتی نے شرم سے جلدی اپنے موپر دونوں ہاتھ رکھ لئے ناغ نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا شرم آ گئی پھر چند روز کے بعد جب پریم کے زخم اچھی ہو گئے تو ناغ نے گھوڑا گاڑی میں جوتا پریم اور کلاوتی کو پیچھے بٹھایا تمام سونا پریم کے حوالے کیا اور یہاں سے روانہ ہو گیا اور منزلے مارتا ہوا رامنگر جا کر ہی سانس لیا یہ ایک خوبصورت اور چھوٹی سی بستی تھی جہاں جا کر مندر میں پریم اور کلاوتی کی شادی کر دی پھر گھوڑا گاڑی اور سونا وغیرہ دے کر دونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا دونوں کو پیار کیا سدا سکھی رہنے کی دعائیں دی اور ناغ ان سے رکھ ست ہوا جبکہ دونوں کی آنکھوں میں اسے جدہ ہونے کے گم میں آنسو چھلک آئے اور انہوں نے روتے ہوئے ناغ کو رکھ ست کیا سویٹی آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے متواتر کہے جا رہی تھی مجھے نہ مارو مجھے میرے پاپا کی پاس لے چلو میں کسی سے نہیں کہوں گی جلوس والے مہمان کو تم لوگوں نے تیر سے مارا تھا امبر کی زبان گنگ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس نے بولنا چاہا لیکن آواز علک میں پھنسی رہ گئی اس نے سویٹی کے ننے ننے ہاتھوں کو چھوم لیا سویٹی نے خوف کے مارے ایک آنکھ کھول کر دیکھا اور پھر امبر کو پہچان کر وہ چیخ مار کر اس کے سینے سے لپڑ گئی اور اس کی ہچکیاں بند گئیں بڑا رکت انگیز منظر تھا سویٹی امبر کے سینے سے ایسے چمٹی ہوئی تھی جیسے بندریہ کا بچہ بندریہ سے چمٹتا ہے امبر نے سویٹی کا خوف کم کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ پر کابو پایا اور پھر سویٹی سے کہا بیٹا انکل کی طرف دیکھو سویٹی نے امبر کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا امبر نے کہا بہادر بچے بھی بھلا رویا کرتی ہیں تم نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تمہیں دھیر سارا انام ملے گا سویٹی نے حیرت سے امبر کی طرف دیکھا امبر نے کہا ایک ننی سی گڑیا نے بہت بڑے قاتلوں کو گرفتار کروا دیا ہے تم نے تو بڑی بہادری کا کام کیا ہے تمہارے سکول والے تمہارے ڈیڈی اور ممی تمہارے ٹیچر سب تم کو تمہارے سکول کے بچوں کو اکٹھا کر کے تمہیں کھلونے کتابیں مٹھائیاں دیں گے سویٹی کی پھر دھارس بن دی اور اب اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے پھر اسے اچانک کچھ یاد آ گیا اور اس نے روٹنے والے انداز میں کہا انکل آپ سے میری چو ہے کیوں بھائی انکل کا بیٹا پارا پارا سا انکل سے کیوں چو کرنے لگا سویٹی نے کہا بھول گئے آپ نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گا تو اپنی بیٹی کو ایک بہت اچھا توفہ دوں گا امبر نے جواب دیا ارے نہیں بھائی بھلا انکل اپنا وعدہ کیسے بھول سکتی ہیں انکل جب توفہ لے کر سویٹی کے گھر پہنچے تو پتہ چلا ہمارا بیٹا ہی گھئنک ہو گیا ہے اب سویٹی کو پھر یاد آ گیا اور اس نے سرگوشی کی انکل یہ تو بہت برے لوگ ہیں چلو یہاں سے بھاگ چلیں یہ تیروں سے مار ڈالتے ہیں انہوں نے میرے سامنے جلوس والے مہمان کو تیروں سے مار ڈالا تھا چاروں زخمی کاتلوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا امبر نے کہا تم فکر نہ کرو میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ کہہ سکے پھر امبر نے کہا جانتی ہو انکل تمہارے لئے کیا توفہ لائے تھے سویٹی نے کہا کیا انکل امبر نے کہا ہم سویٹی بیٹی کے ممی کو ساتھ لائے تھے سچ انکل خوشی سے سویٹی کے چہرے پر رونک آ گئی امبر نے کہا اور کیا سویٹی نے کہا سویٹی کی تصویر کے پاس جا کر اسے سینے سے لگا کر خوب رویا کرتی تھی دیڈی کے در سے ان کے سامنے ممی کی کوئی بات نہیں کرتی تھی دیڈی بھی ممی کی تصویر دیکھ کر روتے تھے نا انکل کہاں ہے میری ممی امبر نے کہا بیٹی وہ تمہارے دیڈی کے پاس گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں سویٹی نے زد کرتے ہوئے کہا پلیز انکل مجھے ممی کے پاس لے چلو نا امبر نے کہا ضرور چلیں گے میرے چاند تم فکر نہ کرو پہلے کشتی کو ٹھیک کرنا ہے نا اگر اسے ٹھیک نہیں کریں گے تو واپس کیسے جائیں گے امبر نے چاروں قاتلوں کو حکم دیا سب مل کر کشتی کا سامان باہر نکالو قاتلوں نے تمسکر روڑانے والے انداز میں امبر کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر سامان باہر نکالنے لگے امبر بھی سویٹی کو لے کر باہر آ گیا تھوڑے ہی دیر میں تمام تیہ کھانے کا سامان باہر کٹھا کر دیا گیا جس میں کھانے پینے کے سامان کے علاوہ بہت سی مختلف قسم کی رسیاں بیلچا کلہاری اور دیگر مرمت کے اوزار بھی شامل تھے امبر نے دوسرا حکم دیا تم چاروں مل کر کشتی کے تیہ کھانے میں جو پانی اور کیچڑی کٹھا ہو گیا ہے اسے خوب اچھی طرح دھو کر کشتی کو دھوپ میں ڈال دو چاروں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بالٹی برش وغیرہ لے کر اندر اتر گئی جبکہ امبر باہر سویٹی کے پاس ایک پتھر پر دھوپ میں بیٹھ کیا کیونکہ سردی کی وجہ سے اسے ڈر تھا کہ کہیں سویٹی بیمار نہ ہو جائے اس لئے اس نے سویٹی کو تاقید کی کہ وہ دھوپ میں آ کر بیٹھ جائے اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے لطف لینے لگا اندر چاروں قاتلوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا دوستو خدا کا شکر ہے کہ ہم چاروں میں سے کسی کو بھی کوئی محلک زخم نہیں آیا معمولی چھوٹی آئی ہیں جن کے ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی پھر ان میں سے ایک نے کہا دوستو مجھے تو یہ آدمی کوئی پاگل لگتا ہے بچی سے جان لینے کے بعد بھی کہ ہم قاتل ہیں بڑے اتمنان سے ہم پر حکم چلا رہا ہے اسے شاید یہ علم نہیں جو کام وہ ہم سے کروا رہا ہے وہ تو ہمیں کرنے ہی تھے کشتی کے مرمت کے بغیر سفر ممکن ہی نہیں دوسرے نے کہا وہ ایسے اتمنان سے بچی سے باتیں ہنسانس کر کرتا ہے جیسے ہم اس کے باپ کے نوکر ہیں اسے علم نہیں چار اور چار آٹھ ہاتھ مل کر جب چاہیں اس کا گلہ دبا کر مار سکتے ہیں تیسرے نے کہا یہ بھی اچھا ہوا وہ تنہ ہے اور اس بچی نے اس کے سامنے قتل کا راز اگل دیا جو گھڑے کی مچھلی کی طرح سے ہماری قبضے میں ہے جب جی چاہے گا ہاتھ ڈال کر پکڑ لیں گے اور مروڑ کر رکھ دیں گے چوتھے نے کہا اس کے ساتھ ہی بچی کو بھی ختم کر دو سام جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے سب نے کہا بلکل ٹھیک ہے پہلے اس آدمی کو ٹھکانے لگائیں گے اور پھر اس سپولیو کو کھچل دیں گے تھوڑی دیر بعد چاروں نے اچھی طرح کشتی کو دھو کر ساف کر دیا اور باہر نکل کر اسے دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈال دیا امبر نے چاروں کو دیکھا اور ان کے چہروں سے ان کے دل کا حال جان گیا کہ وہ اسے تنہا سمجھ کر ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں امبر نے ایک گار میں کمبل وغیرہ بچھا کر سویٹی سے کہا جب تک ہم کشتی کی مرمت کرتی ہیں تم سو جاؤ میں نہیں چاہتا تم بیمار ہو جاؤ اور تمہاری ممی اور ڈیڈی تمہیں دیکھ کر پریشان ہو دراصل وہ سویٹی کے سامنے کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اگر لڑائی سویٹی کے سامنے ہوئی تو وہ پھر سے خوف و حراس کا شکار ہو جائے گی امبر سویٹی کو لے کر ان پتھروں میں بنے گار میں سلانے چلا گیا دوسری طرف چاروں نے اس کے قتل کی تیاری مکمل کر لی ایک نے بیلچا پکڑ لیا دوسرے نے کل ہاری تیسرے کے پاس خنجر موجود تھا اور چوتھے نے سامان سے تلوہ نکال کر قبضے میں کر لی جو ہی امبر سویٹی کو سلا کر گار سے باہر آیا چاروں ہتھیار لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے امبر نے بڑا مسکین بن کر کہا بھائیو میں کمزور سا آدمی ہوں آپ میری جان بخش دیں مجھے نہ ماریں میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں قاتلوں میں سے ایک نے کہا بے وکوف قتل کے راز سے پہلے لڑکی واقف تھی اب تم بھی جان گئی ہو گو کہ ہم خطرے سے دور چلے آئے ہیں لیکن پھر بھی ایک خفیہ راز کو راز ہی رہنا چاہیے امبر نے انکساری سے کہا میں کسی سے بھی کچھ نہ کہوں گا یہ لڑکی تو دیوانی ہے بھلا آپ جیسے شریف آدمی کیسے کسی کو قتل کر سکتی ہیں چاروں نے کہہ کہا لگایا اور کہا ناماکول گدے ہم شریف نہیں قاتل ہیں لڑکی نے ٹھیک کہا ہے اب تم دونوں اس راز کو سینے میں دبائے قبر کی تاریخی میں گرک کر گئے جاؤ گی ایک نے کہا دیکھو اب کیسی مسکین صورت بنائے کھڑا ہے اس سے پہلے اللو کا پتھا ہمیں حکم دے رہا تھا جیسے ہمارا سردار یہی ہے اللو کے پتھے پر امبر کو غصہ آ گیا کیونکہ وہ اپنے باپ کو گالی برداشت نہیں کر سکتا اور آتیش فشان کی طرح پھٹ جاتا ہے امبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا قاتلوں نے اس کا یہ روپ دیکھا تو سوچنے لگے کہ کیا یہ وہی بے وکوف سا آدمی ہے جو چند لمحے پہلے جان کی امان مانگ رہا تھا ہاتھ جوڑ کر امبر نے کہا تم وزیراعظم کے قاتل ہو ہتھیار پھینکر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ورنہ تم لوگوں کی لاشوں پر گد اور جنگلی جانور دعوت اڑائیں گے چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر چاروں نے ایک ساتھ امبر پر حملہ کر دیا لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امبر کے جسم پر کسی ہتھیار کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا وہ وار پر وار کرتے رہے اور امبر ان کا موں تک تا رہا آخر جب اس کے جسم پر کسی ہتھیار کا اثر نہ ہوا تو چاروں حیرت کی تصویر بنے اس کی طرف دیکھنے لگے تب امبر نے کہا تم میں سے دو آدمی وزیراعظم کے قاتل ہیں وہ دونوں ایک طرف کھڑے ہو جائیں دونوں قاتل غیر ارادی طور پر ایک طرف ہو گئے دوسرے دو جو ان کے ساتھی تھے ان کو امبر نے حکم دیا یہاں سے رسیاں اٹھاؤ اور ان دونوں قاتلوں کی مشکیں باندھو دونوں ساتھی خاموش کڑے رہے امبر نے آگے بڑھ کر ان کے موں پر ایک ایک زوردار تمانچہ جڑ دیا دونوں کے موں سے خون نکلے لگا امبر نے غصے سے کہا حکم کی تعمیل کرو دونوں نے جلدی جلدی قاتلوں کو رسیاں سے باندھنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی مشکیں قزدی امبر نے کہا یہ دونوں قانون کے مجرم ہیں اور اس کی امانت ہیں واپس لے جا کر انہیں زندہ قانون کے حوالے کرنا ہوگا اب تم دونوں میں سے ایک دوسرے کی مشکیں قزدے لہٰذا در کے مارے فوراں ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کی مشکیں قزدی باقی اب صرف ایک رہ گیا امبر آگے بڑھا ایک رسی لے کر امبر نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بھی مشکیں قزدی پھر ان چاروں کو گھسیٹ کر ایک طرف چٹانوں کے درمیان ڈال دیا اور اس کے بعد آزاروں سے کشتی کی مرمت شروع کر دی اور سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے وہ مرمت کے کام سے فارغ ہو چکا تھا امبر نے سمندر کے پانی سے ہاتھ وگہرہ دھوئے ایک نظر ان چاروں کو چٹانوں کے درمیان پڑے دیکھا اور پھر اندھیرہ ہوتے ہی وہ سویٹی کے پاس گار میں چلا گیا لیکن سویٹی کا بستر خالی دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا سویٹی بستر پر موجود نہ تھی جزیرے پر مکمل طور پر سورج گروب ہوتے ہی اندھیرہ چھا گیا تھا اور امبر کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا آسمان تاریخ تھا اور چاند کا بھی کہیں پتا نہ تھا ستارے بھی شاید سیاہ چادر اوڑ کر سو گئے تھے امبر بھاگ کر قیدیوں کے پاس آیا وہ بندے ہوئے تھے اور سویٹی ان کے پاس بھی نہ تھی اس نے زور زور سے سویٹی کو آوازیں دی کہ اگر کہیں آس پاس ہی ہوگی تو آ جائے گی لیکن اس کی آواز گمبت کی سدا کی طرح پہاڑی پتھروں سے ٹکرا کر لارڈ آئی امبر فکر مند ہو گیا کہ شاید یہاں کوئی جنگلی جانور بھی ہو اور وہی سویٹی کو سوتا دیکھ کر اٹھا کر لے گیا ہو یا پھر کوئی دھرندہ اس کیال سے ہی اسے جھر جھری سی آگئی اور وہ اندھیرے ہی میں آوازیں دیتا ہوا سویٹی کی تعلاش میں جزیرے کے اندر کی طرف چل پڑا اب بچ سویٹی پر کیا بیٹی اسے قسمت کا ہی ہیر پھیر کہنا چاہیے امبر جب کشتی مرمت کرنے میں مصروف تھا تو سویٹی نیند سے بیدار ہو گئی اور گار سے باہر آ گئی باہر امبر کو مصروف پا کر اس ڈر سے اس نے امبر کو نہیں بلایا کہ انکل پھر اسے سو جانے کا حکم دیں گے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اس نے نیند کی حالت میں دل بھی بھر آیا تھا بیدار ہونے کے بعد وہ بھی امبر سے چوری روتی رہی آخر جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے سوچا چل کر موہا دھولوں انکل نے اس سال میں دیکھا تو ناراض ہوں گے وہ سمندر کے کنارے پانی سے موہا دھونے لگی اس وقت ایک مگرمچ کنارے پر پڑی ریت میں موجود تھا اس نے جو شکار دیکھا تو دبے پاؤں سویٹی کے پاس پہنچ گیا جو ہی سویٹی اٹھ کر واپس آنے لگی مگرمچ نے اس کی ٹانگ موہ میں لے کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور اسے کنارے سے دور لے گیا جسے خدا رکھے اسے کون چکھے جو ہی وہ سویٹی کو لے کر تھوڑی دور گیا ایک گھڑیال نے شکار چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا پھر کیا تھا دونوں بلاؤں کے درمیان جنگ چھڑ گئی سویٹی اس دوران میں بے ہوچ ہو چکی تھی مگرمچ نے اسے چھوڑ کر گھڑیال پر حملہ کر دیا سمندر کی لہریں اسے بھا کر دور کنارے پر اگ گئی جھاڑیوں میں لے گئی اور جھاڑیوں نے اسے اپنے اندر چھپا لیا اور وہ ان جھاڑیوں میں بے ہوچ پڑی رہی امبر اسے تلاش کرتے ہوئے جزیرے کے اندر دور تک چلا گیا کاتلوں نے اس کو آوازیں دیتے سن لیا تھا اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امبر بچی کی تلاش میں چلا گیا ہے انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر ایک دوسرے کی مدد سے اپنی بندشیں ڈھیلی کرنی شروع کر دی وہ اپنے مو اور دانتوں سے ایک دوسرے کی گرہیں کھولنے میں مصروف ہو گئے دوسری طرف گھڑیال نے مگرمج کو ختم کر دیا لیکن خود بھی شدید زخمی ہو گیا اور شکار کو بھول کر اپنی جان بچانے کے لیے کہہرے پانی میں چلا گیا کاتلوں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا کشتی مرمت ہو چکی تھی وہ چپ چاپ کشتی کو دھکیل کر پانی میں لے گئے اور چانوں اس میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہو گئے امبر رات بھر سویٹی کو تلاش کرتا رہا اور پھر جب مایوس ہو کر واپس آیا تو کاتلوں سمیت کشتی بھی گائب تھی امبر بہت پریشان ہوا رات کے وقت فادر لونگ میں نے حسار کھینچ کر اس میں بیٹھ کر کالے لمکہ جاب شروع کر دیا وہ رجنی اور اس کے خاند کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور ان کو وہیں اسیر کر کے ان سے پارس پتھر حاصل کرنا چاہتا تھا ماریا بوتل میں بند سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ یہ ظالم ان غریبوں کو لوٹنے کے لیے پھر انہیں اسیر کر رہا ہے یہ کیسے لالچی انسان ہیں جو دوسروں کے حق پر ڈاکا ڈالنا برا نہیں سمجھتے جو اپنے مفاد کی خاطر انسانی زندگیوں سے کھلونوں کی طرح کھیلتے ہیں بیچاری رجنی نے شادی کے بعد ایک دن بھی سکہ نہیں گزارا اور اگر ہو تو بھی مسئیبت چہرے بدل بدل کر اس کا سکون برباد کر دیتی ہے فادر لانگ مین اپنے جاب میں کھویا ہوا تھا سلیب مقدس اب بھی بوتل کے پاس پڑی ہوئی تھی لیکن شیشے کی اس بوتل کو توڑ کر باہر آنا ماریا کی طاقت سے باہر تھا پھر لکڑی کا صندوق ڈھکنا کسی سیٹی کی آواز سن کر کھلا اور بدماشوں کا وہ ساتھی جو سلیب لے کر آیا تھا اور جانے کی بجائے صندوق میں چھپ گیا تھا چھپ چاپ بغیر کوئی آہٹ کیے باہر نکلا اور اس نے جا کر باہر کا دروازہ آہستہ سے کھول دیا بدماش ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہوتے چلے گئے ماریا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ دوسروں کو برباد کرنے والا خود بھی بربادی کے جنگل میں پھنس گیا ہے فادر لانگ مین نے زور سے کہا اے زمین ان دونوں کے پاؤں پکڑ لے پھر اس نے کہکہ لگایا جو اس کاموشی میں بہت بھیانک معلوم ہوا اس کے آنکھے خون کی طرح سرک ہو رہی تھی اور چہرہ سیاہ ہو گیا تھا سر اور جسم کے بال کھڑے ہو گئے تھے پھر اس نے کہا اے اللو کے سر اور بکرے کے جسم والے غلام حاضر ہو جا پھر سامنے ایک حیبلہ سنمودار ہوا اور اس نے اللو کے سر اور بکرے کے جسم والی صورت اختیار کر لی اس کی ہاتھ انسان کے تھے اور کافی لمبے تھے قد گھوڑے کے برابر تھا اور سارے جسم پر انسانوں کی طرح بال تھے لیکن یہ بال موٹے اور کانٹوں کی طرح سے کھڑے تھے چونچ کافی لمبی تھی اور وہ دیدے گھما گھما کر فادر کو دیکھ رہا تھا چپے ہوئے بدماشوں نے اسے دیکھ کر کب کبھی محسوس کی فادر نے کہا وہ سوان ندی کے کھناری جنگل میں گولر کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور زمین نے میرے حکم سے ان کے پاؤں کو جکڑ رکھا ہے جا اور جا کر ان سے پارس پتھر چین کر میرے پاس لا اس بلا کا جسم پھر ہیولے میں تبدیل ہو گیا اور پھر وہ ہیولہ بھی گائب ہو گیا بدماشوں نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنے خنجروں پر اپنی گریفت مضبوط کر لی ماریا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فادر فکر نہ کرو تم جیسے فیرون کے لیے خداون نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے یہ پارس پتھر تم سب کو قبروں میں پہنچا کر دم لے گا ہنٹ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی جس کے لیے وہ سات مہینوں سے دربدر کی خاک چھان رہے تھے وہ ایک دفعہ پھر ان کے قبضے میں آنے والی تھی اسے یہ چند لمحے گھنٹوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے ہیولہ ایک دفعہ پھر کمرے میں نمودار ہوا اور پھر اس نے اسی بلا کی صورت اختیار کر لی اس کے لمبے لمبے ہاتھوں میں پارس دبا ہوا تھا اور اس نے پتھر کو فادر کے گدموں میں لاکر رکھ دیا فادر لانگ مین نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور پارس کو اٹھا کر چوم لیا ماریا ایک دفعہ پھر اپنی بے بسی پر پریشان ہو گئی وہ بے بس تھی اور رجنی کی مدد کرنے پر مجبور تھی فادر پارس پتھر کو ہاتھ میں لیے خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا پھر اس نے بلا کی طرف دیکھ کر کہا جا اب مجھے تیری ضرورت نہیں بلا ہیولہ بن کر پھر گائب ہو گئی اور فادر لانگ مین حسار سے باہر نکل آیا اسی وقت کا ہنٹ اور اس کے ساتھیوں کا اتظار تھا کیونکہ حسار کے اندر وہ فادر پر حملہ نہیں کر سکتے تھے دوسرا فادر اس وقت اس بلا کو بلا سکتا تھا لیکن حسار ختم کرنے کے بعد کسی طاقت کو بلانے کے لیے پھر لمبے چوڑے جاپ کی ضرورت ہوتی ہے فادر نے حسار سے باہر نکل کر ماریا کی بوتل کی طرف دیکھ کر کہا آج میں کارون سے بھی زیادہ دولت مند ہوں میں چاہوں تو دنیا جہاں کے لوہے کو سونا بنا دوں اب ہم یہاں نہیں رہیں گے فادر نے بوتل اٹھا کر چلنے کی تیاری کی ہی تھی کہ چاروں طرف سے بدماشوں نے نکل کر اسے گھیر لیا ہنٹ نے کہا فادر ہنٹ اتنا بیوکوف نہیں کہ تمہیں راز بتا دینے کے بعد تمہیں آزاد چھوڑ دیتا اپنی مٹھی میں دبی ہوئی موت میرے حوالے کر دو اور زندگی کو لے کر کہیں اور یہاں سے چلے جاؤ فادر نے کہا نہیں یہ پارس پتھر میرا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ پتھر میرا ہے ہنٹ نے کہا تمہارے باپ کا ہے خبیص بڑھے یاد رکھ تیری موت اتنے بھیانک ہوگی کہ زمین و آسمان تھررا کر رہ جائیں گے پارس میرے حوالے کر دے فادر نے بھاگنے کی کوشش کی پھر کیا تھا ہنٹ کی ٹانگ چل گئی اور فادر آندھے مو جا کر گرا پارس کو تو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا لیکن ماریا والی بوتل ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی بدماش گدنوں کی طرح فادر پر ٹوٹ پڑے ماریا آرام سے بوتل سے نکلی زمین پر پڑی سلیب مقدس کو اٹھا کر جھوما اور گلے میں پہن لیا اس کا قد اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی اور وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ کر زندگی اور موت کی اس جنگ کو دیکھنے لگی جو لالچی اور دگاباز انسانوں میں ہو رہی تھی وہ کتوں کی طرح لڑ رہے تھے آخر بدماشوں نے اپنے خنجروں سے فادر کے جسم پر کئی زخم لگائے اور فادر کسی جنگلی پھینسے کی طرح زمین پر آ گرا جیسے زبا کرنے کے لئے کسائی اس کے پاؤں میں رسی کا پھندر ڈال کر گرا لیتی ہیں پھر ہنٹ نے اپنا خنجر اس کی چارک پر پھیر دیا اور اسے زبا کر دیا فادر تڑپ کر ختم ہو گیا اور ہنٹ نے اس کی بند مٹھی سے پارس پتھر نکال لیا اور خوشی کا ایک نعرہ لگاتے ہوئے کہا دوستو آخر ہم نے پارس حاصل کر رہی لیا پھر ہنٹ نے پارس پتھر کو اپنے قبضے میں کر کے کہا چلو دوستو اب ہم یہاں سے چلیں ایک ساتھی نے کہا سردار اب یہ جنگ ختم نہیں ہوئی اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے ہنٹ نے کہا کیا مقصد ہے تمہارا ساتھی نے کہا مقصد یہ ہے سردار ہم سب ایک دوسرے کی خسلت سے واقف ہیں اور ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس لئے کہ ہم سب چور ہیں ہنٹ نے نفرت اور غصے سے کہا پھر اب تم کیا چاہتے ہو ساتھی نے خنجر کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا مجھے تم پر اعتبار نہیں پارس میرے پاس رہے گا ہنٹ نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر ایک مکہ جڑ دیا پھر کیا تھا دونوں میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں نے اپنے خنجروں کا آزادانہ استعمال شروع کیا ہنٹ طاقتور اور تجربہ کا رستاد تھا اس نے جلدی ہی اپنے ساتھی کو ختم کر دیا اور اب اس کی لاش بھی فادر کی لاش کے پاس ہی پڑی تھی جو خون میں لطبت تھی ہنٹ نے بقاعدہ ساتھیوں سے کہا آؤ اب چلیں لیکن آج اس نے اپنے ساتھیوں کے بدلے ہوئے چہروں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس پرائی دولت کو حضم کرنا اتنا سان نہیں ہے پھر اس نے خود ہی اعلان کر دیا ساتھیوں ساتھیوں جو تم لوگوں کے دل میں ہے میں نے تمہارے چہروں سے پڑھ لیا ہے ہمیں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے پارس پتھر کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب نے جدو جہود کی ہے اس لئے سب اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہ پارس پتھر کسی طاقتور ہاتھ میں رہے میں تم کو دعوت دیتا ہوں اب جس میں طاقت اور ہمت ہے اسے مجھ سے حاصل کرے پھر ایک ایک کر کے سب ساتھیوں نے ہنٹ کا مقابلہ کیا اور سارے ہی اس کے ہاتھوں ختم ہو گئے اب وہ تنہا رہ گیا تھا اور زخموں سے جور تھا لاشوں کو دیکھ کر اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اس نے پاگلوں کی طرح کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا آخر میں نے پارس حاصل کر ہی لیا پھر اپنے لہوں میں ڈوبے خنجر کو چوم کر کہا یہ سب تیری بدولت ہے تو میرا وفادار ساتھی ہے میں سب سے پہلے تجھے سونے کا بنا دوں گا سے ساف کیا اور اسے پارس پتھر پر اگڑ دیا لیکن لوہے کا بنا خنجر تو جھونکا تو ہی رہا ہنٹ کے ہاتھ حیرت اور کمزوری سے کام رہی تھی اس کے جسم سے کافی خون بہ گیا تھا اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے پارس پتھر کو دیکھا پھر اپنے چاروں طرف بکھروی ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھا اور چیخ مار کر کہا یہ تو نکلی ہے اس کا مطلب ہے کہ اصلی تو رجنی کے پاس ہی ہے اس نے اپنے آپ کو اندھیروں میں گم ہوتے دیکھا اور چکرا کر وہیں گر گیا اور اپنے ساتھیوں سے جاملا ماریہ نے دکھ کے ساتھ ان انسانی لاشوں کو دیکھا جنہیں نہ کفن اور نہ ہی کوئی قبر نصیب ہوئی تھی اور یہ لالچی انسان اپنے جام کو پہنچ گئے تھے ماریہ خوشتی کے حق حق داروں کے پاس ہی ہے دوسری طرف فادر کے مرتے ہی اس کا تلسم ختم ہو چکا تھا رجنی اور اس کا خامد گولاشی اپنے اصلی پارس پتھر کو لے کر اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے ماریہ اس قبرستان نمہ مکان سے باہر نکل آئی جہاں کئی انسانی لاشیں خون میں لطپت پڑی تھی اور اب وہ ایک تفہہ پھیر سوچ رہی تھی خدا جانے امبر اور ناک کہاں ہیں ساون بھادوں کا مہینہ تھا آج صبح ہی سے آسمان کو کالے بادلوں نے ڈھام پرکھا تھا ناک کلاوتی اور اس کے خوابن سے رخصت ہو کر شہر میں امبر اور ماریہ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا رام نگر ایک چھوٹا سا شہر تھا جلد ہی ناک نے اس کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا لیکن نہ تو کہیں ماریہ کا پتا تھا اور نہ ہی امبر کا نشان ناک کو دونوں کی یاد شدت سے ستا رہی تھی ان کو بچھڑے ہوئے بھی تو کافی عرصہ ہو چکا تھا آخر تھا کھار کر ناک پرندہ بن کر اڑا اور اس نے رام نگر کو خیر بات کہا کچھ روز تک ماریہ اور امبر کے خیالوں میں ہی کھویا ہوا پرواز کرتا رہا لیکن اب ہوا میں کافی تیزی آ چکی تھی اور بادل بھی گرجنا شروع ہو گئے تھی جس کی وجہ سے ناک کو پرواز میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی اس نے سوچا اگر وہ جلد ہی زمین پر نہ اتر گیا تو خدا جانے تیز ہوایں اسے اڑا کر کہاں لے جائیں ناک نے زمین پر نظر کی تو اسے تھوڑی ہی دور آبادی نظر آگئی اب بجلی بھی زور زور سے کڑکنی شروع ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی بندہ باندی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا لہٰذا ناک نے جلدی سے اس آبادی کو گھنیمت جان کر نیچے گوتہ لگایا ویسے بھی رات کافی ہو چکی تھی اس لئے ناک آبادی سے باہر اترنے کی بجائے شہر کے اندر ہی اتر گیا تمام شہر میں ہو کا علم تھا ایسے موسم میں جبکہ رات بھی کافی ہو چکی تھی کون باہر نکلنے کی مصیبت مول لیتا بارش اب تیزی سے شروع ہو چکی تھی اور ہوا نے آنتھی کی صورت اکتیار کر لی تھی ناک جلدی سے ایک گلی میں اتر گیا اور اپنے آپ کو انسان میں تبدیل کر لیا شہر کی گلی میں ابھی تک کچھ گھروں میں چراغ روشن تھے ناک نے اندازہ لگایا کہ یا تو یہ وہ لوگ تھے جو رات دیر سے سونے کے عادی تھے یا پھر وہ گریب لوگ تھے جن کی چھتیں تیز بارش کی وجہ سے ٹپکنا شروع ہو گئی تھی اور وہ اپنے بچوں کو اس مرگی کی طرح سے جس کے چوزے ابھی چھوٹے ہوں اس مصیبت سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپائے چھپائے پھیر رہے تھے ناک تیزی سے پناہ کی تلاش میں بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا تھا اسے ایک بہت سیدھا چھوٹے سے مکان سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی اس کے قدم وہیں رک گئے اس نے سوچا ضرور اس کمبے پر جو اس کھر کے مکین ہے کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے جو بچے رو رہے ہیں اس نے ازراحے ہمدر دی یہی پناہ لے کر ان کی مدد کے خیال سے دروازے پر دستک دی پہلی بار تو یہ کوشش بچوں کے رونے کی آواز میں ہی دب کر رہ گئی لیکن دوبارہ دستک دینے پر کسی نے بچوں کو ڈانٹ کر خاموش کروایا اور دروازے پر آ کر پوچھا کون ہے ناک نے جواب دیا بھائی ایک مسافر ہوں بارش سے بچنے کے لئے پناہ چاہتا ہوں وہ وقت اچھا تھا انسان بھی اتنے گمراہ نہیں ہوئے تھے نیکی اور سواب کرنے کی جستجوں میں رہتی تھی ایک دوسرے کے لئے ہمدردی اور محبت کا جذبہ موجود تھا وہ لوگ آج کے انسان سے بہت بہتر تھے جو انسان کی موت پر شادیانے بجانے میں بھی خفت محسوس نہیں کرتا جو مرتے ہوئے انسان کے موں میں پانی کا گھونٹ ڈالنے کی بجائے فوراں دروازہ کھل گیا اور دروازے پر کھڑے ہوئے اس غریب آدمی نے اپنا دکھ درد بھلا کر مسافر کو خوش آمدید کہا فوراں مہمان کو میاں بیوی نے اپنا بستر پیش کر دیا جس میں سے اخلاق کی خوشبو آ رہی تھی اور کہا مجھے افسوس ہے میرے بھائی اس وقت گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ورنہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا غریب آدمی ہو آپ کی خاطر خوا خدمت میں اگر کوتا ہی ہو تو معاف کر دیں ناغ اس شخص کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور چار پائی پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں جو ہی بچوں نے پھر رونا شروع کیا اس آدمی نے ان کو سرگوشی میں ڈانٹا اور کہا خاموش رو ہو مسافر کے آرام میں خلل پڑے گا خدا جانے کتنی مسافت تیہ کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے جلدی ہی آنکھ لگ گئی ہے بچوں نے کہا بابا اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی صبح سے بھوکی ہیں ماں نے کہا میرے جگر کے ٹکڑو ماں تم پر واری سبر سے کام لو بھگوان کوئی سبب پیدا کر دے گا کیا تم نے نہیں سنا سبر کرنے والوں کی فریاد بھگوان ضرور سن لیتا ہے ناغ کو یہ سن کر بے حد افسوس ہوا کہ بچے بھوکی ہیں وہ کروٹ لے کر اٹھ بیٹھا اور آدمی سے جس کا نام جیون رام تھا مخاطب ہو کر کہا بھائی آپ کے بچے بھوکے ہیں مجھے کوئی خدمت بتائیں میں ان معصوموں کو بھوکے نہیں سونے دوں گا میں ابھی جا کر کچھ کھانے پینے کو تلاش کر کے لاتا ہوں جیون رام نے کہا رات کافی ہو گئی ہے اور پھر بارش کا توفان زوروں پر ہے ایسے میں آپ کہاں جائیں گے اور پھر اس وقت کون سی دکان کھلی ہوگی جہاں کچھ مل سکے آپ تھکے ہوئے ہیں آرام کریں مجھے افسوس ہے ان ناسمجھوں نے آپ کی نیند میں خلل ڈال دیا ہے ناغ نے کہا ایسا نہ کہیں بھلا بچے بھوکے پیٹ بل بلا رہی ہوں تو کون پتھر دلے انسان برداشت کر سکتا ہے میں ابھی گیا اور ابھی کچھ کھانے کو لے کر آیا ناغ نے بچوں کو جو چار ادھت تھے اور چھوٹے تھے پیار سے کہا اب رونا نہیں میں تمہارے لئے کھانا لے کر آتا ہوں پھر ناغ میزبان کے منع کرنے کے باوجود بارش میں ہی باہر چلا گیا ناغ نے گھوم پھیر کر تمام جگہ دیکھا دکانے بند ہو چکی تھی اور لوگ اس توفانی رات میں اپنے گھروں میں پناہ لے چکے تھے ناغ کے دل پر بڑا بوجھ تھا کہ بھوک کے بچے رو رہی ہوں گے آخر تلاش کرتے کرتے ناغ کو ایک دکان نظر آگئی جہاں چراغ جل رہا تھا اور اس کے آگے ایک ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا شاید اس دکان کا کوئی دروازہ ہی نہ تھا اندر ایک کونے میں ایک چار پائی پر ایک آدمی پڑا کھانس رہا تھا ناغ نے جھانکر دیکھا یہاں ایک ٹوکرے میں بھونے ہوئے چنے اسے نظر آئے ناغ نے آواز دیکھ کر کہا ارے بھائی جاگ رہے ہو تو مہربانی کر کے مجھے کچھ سودا دے دو آدمی نے کھانستے ہوئے کہا آدھی رات کو سودا لینے آئے ہو یا لوٹنے ڈاکو ہو تو یہ سمجھ کر لوٹ جاؤ کہ میرے پاس نکدی میں کچھ نہیں ہے بیمار آدمی ہوں اور زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا سودا بیج کر گزارا کر رہا ہوں ناغ نے کہا بھائی میں ایک شریف آدمی ہوں دوسرے شہر سے آیا ہوں بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے میرے بچے بھوکی ہیں ان کے کھانے کا کچھ سامان ہے تو دے دو آدمی اتمنان کرنے کے بعد کوئی چوڑ ڈاکو نہیں کھانستے کھانستے اٹھا اور کہا اندر آجاؤ باہر کیوں بھیگ رہے ہو ناغ اندر چلا گیا دکاندار نے کہا میرے پاس چنے ہیں یہ لے جاؤ اور گڑ بھی ہے تمہارے بچے گڑ اور چنے کھا کر خوش ہو جائیں گے ناغ نے کہا جلدی سے دے دو دکاندار نے چنے اور گڑ ناغ کو دیئے ناغ نے اپنی جیب سے سونے کا سکھا نکالا اور دکاندار کو دیا دکاندار کی آنکھیں حیرت سے بھٹی رہ گئی اس نے سونے کے سکھے کو چراک کے پاس لے جا کر دیکھا پھر ناغ کی طرف دیکھ کر کہا مجھ سے کیوں مزاگ کرتی ہو یہ تو سونے کا سکھا ہے اور مجھے چند تکے درکار ہیں میں نے تو پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہے بیمار آدمی ہوں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں یہ سامان ہی میری کل پونجی ہے پیٹ کی روٹی ہی ٹھیک سے نہیں چل رہی اس لئے علاج سے بھی محروم ہوں اس کا بقایا کہاں سے لا کر دوں ناغ کو بہت دکھ ہوا کہ ایک انسان بغیر علاج کے ہی موت سے لڑ رہا ہے ناغ نے کہا بابا کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں سب کچھ تھا بیٹے بیوی چند میں ہی نہیں مر گئی بیٹا تھا جس کی شادی گردی اس کی بیوی اس کے کان بھرتی رہی بیٹا اپنی ماں اور باپ سے نفرت کرنے لگا اور ایک روز لڑ کر یہاں سے سسرال چلا گیا ایک ہی لڑکا تھا ماں کو جدائی کا اتنا دکھ ہوا کہ چند روز بستر پر پڑی روتی رہی اور آخر مر گئی میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں ناغ نے کہا بابا آپ یہ سکھا رکھ لیں مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور اسے علاج کروائیں موت تو برحق ہے آنی ہی ہے لیکن موت سے پہلے ہی کیوں مرتی ہو اپنا علاج کرواؤ پھر ناغ اسے حیرت میں ڈوبا چھوڑ کر چنے اور گڑ لے کر وہاں سے چلا گیا اور بڑھے کے آنکھوں میں محبت کے آنسو چھوڑ گیا ناغ جلدی سے واپس پہنچا اور اس نے چنے اور گڑ دیتے ہوئے میزبان سے کہا کافی تلاش کے بعد یہی کچھ مل سکا ہے بچوں کو دیں رات تو گزر ہی جائے گی صبح سارا انتظام ہو جائے گا میزبان جیون رام اور اس کی بیوی نے دعائیں دیتے ہوئے چنے اور گڑ بچوں میں بانٹ دیا جو خوش ہو کر کھانے لگے اور پھر جب پیٹ کی آگ بجھ گئی تو اپنی ماں کے پہلوں میں پڑ کر سو گئی تو فان تھم گیا تھا ناغ نے اس بات سے اندازہ لگایا تھا کہ چھت تپکنی بند ہو گئی تھی پھر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی سارا گھر بیدار ہو گیا اور اب پھر بھوک کا مسئلہ ہی دربیج تھا بچے پھر ماں باپ کا موت اکرہے تھے اور دونوں میاں بیوی اس بات پر پشیمان تھے کہ آپ مہمان کو ناشتے میں کیا کھلائیں گے ناغ نے بیدار ہو کر موہا دھویا اور آ کر جیون رام کے پاس ہی بیٹھ گیا ناغ اس کی شکل ہی سے سمجھ گیا تھا کہ مفلسی نے اس گھر میں اپنا ڈیرہ جمع رکھا ہے میزبان شرم سے سر جھکائے کھاموش بیٹھا تھا آخر ناغ نے ہی اس کھاموشی کو توڑتے ہوئے کہا میرے بھائی میں اس کھاموشی کا مطلب سمجھ گیا ہوں یہ بتاؤ کام دھندہ کیا کرتی ہو گھر کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے مجھے اپنا بھائی سمجھو مجھے بتاؤ تم کس مصیبت سے دوچار ہو جیون رام نے ایک تھنڈی سانس لے کر ناغ کی طرف دیکھا اور کہا مسافر کیا کروگے سن کر یوں سمجھ لو ہمارے بھاگ میں یہ ہی لکھا تھا جو ہو رہا ہے اپنے پہلے جنم میں جو پاپ کیے تھے ان کی سزا بھگت رہا ہوں ناغ نے کہا مجھے بتانے میں کوئی حرج ہے تو رہنے دو جیون رام نے کہا ناراض مت ہو میرے بھائی یوں سمجھ لو میں کھیل تماشے دکھا کر ہی روزی کماتا ہوں میرے اس کاروبار میں میری جوان بیٹی سرسوتی کا بڑا دخل تھا میں کھیل تماشے دکھاتا تھا اور وہ ناچ گا کر میرا ساتھ دیتی تھی گزر اوقات ہو رہی تھی بچی جوان تھی ایک دن کسی سوداگر بچے کے دل کو بھاگ گئی سرسوتی نے بھی اسے پسند کر لیا میں نے بیٹی کو سمجھایا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگایا جاتا وہ امیر باپ کا بیٹا ہے تیرا اس کا کوئی جوڑ نہیں لیکن وہ نہ مانی آخر مجبور ہو کر سوداگر بیٹے کے ساتھ میں نے بیٹی کی شادی کر دی جیون رام نے تھنڈی سانس لیا اور خاموش ہو گیا ناغ نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہوا تم اپنے فرض سے سبک دوش ہو گئے بیٹی کو آخر بیانہ ہی تھا جیون رام نے کہا فرض سے سبک دوش تو ہو گیا لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا سوداگر بچے نے چاند ماہ بعد اسے ٹھکرا دیا تو واپس آنے کے بجائے اس نے خودکشی کر لی اور جان دے دی پہلے میں سمجھتا تھا کہ لوگ میرے کھیل تماشوں کو دیکھ کر مجھے پیسے دیتے ہیں لیکن اب معلوم ہوا لوگ سرسوتی کے ناچ گانے سے متاثر ہو کر مجھے پیسے دیا کر دیتی کیونکہ کھیل تماشے تو میں ہر روز دکھانے جاتا ہوں اب کوئی موٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھتا چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے کوئی اور کام مجھے آتا نہیں میرے باپ دادا بھی اسی طرح روزی کماتی تھی لیکن شاید وہ زمانہ اور تھا اور اس دور کے لوگ کلا کے قدردان تھی یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھی کہ بیوی روتی پیٹتی ہوئی بچے کو اٹھائے آئی اور کہا دیکھو جی بالک رام باہر کھیل رہا تھا اسے سامپ نے ڈس لیا ہے دیکھو کیسی حالت ہو گئی ہے میرے بچے کی جیون رام بھی بیتاب ہو گیا ناگ کو سامپ کی حرکت پر بہت غصہ آیا وہ بچے کو لے کر باہر آیا اور اس نے سامپ کو سگنل دیا کہ فوراں حاضر ہو سامپ بل کھاتا ہوا اپنے بلچہ نکل آیا اور عدب سے سر جھکا کر ناگ سے کہا دیوتا غلام حاضر ہے ناگ نے خفا ہو کر کہا تو نے اس بچے کو کیوں ڈس لیا اس کا زہر چوس لے سامپ نے عدب سے کہا گستاخی معاف میرے دیوتا میں اس کا زہر نہیں چوس سکتا اس نے میرے بل میں پیشاب کر دیا تھا اس وقت میں دیوی کلاوتی کی عبادت میں مصروف تھا یہ چلا میں کئی روز سے کر رہا تھا اس وقت مہا ناگ رانی کلاوتی نے مجھے درشن دیے اور اس کمبخت نے پیشاب کر دیا مہا ناگ رانی کلاوتی ناراض ہو کر چلی گئی اور میں نے اس کو ڈس لیا ناگ نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کا زہر چوس لو اور ان کے حکم کے اوپر آپ کا حکم نہیں ہو سکتا وہ مہا ناگ رانی دیوی کلاوتی ہیں اور ان کا حکم تو آپ پر بھی واجب ہے ناگ نے پتھر مار کر اس کا سر کو چل دیا اور کہا تیری یہ حمد کہ میرے حکم سے انکار کرے پھر ناگ نے خود ہی کاٹی ہوئی جگہ پر موں رکھا اور زہر چوس لیا بچہ اچھا ہو گیا لیکن ناگ کے سامنے مہا ناگ رانی کلاوتی ظاہر ہو گئی جسے سوائے ناگ کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا دیوی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا ناگ تم نے میرے ایک سیوک اور اپنے ہم نسل کو مار ڈالا ہے اس نے میرے حکم سے اس بچے کو ڈسا تھا تم نے اسے سزا دے کر میرا پمان کیا ہے ناگ نے کہا دیوی میں نے ایک دکھی گھرانے کی مدد میں سب کچھ کیا ہے کیا ہم دردی اور انسان کے دکھ مصیبت میں اس کے کام آنا پاپ ہے دیوی نے کہا میں مانتی ہوں تم اچھے اور نیک کام کے لیے ہر وقت تو تیار رہتی ہو اور یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارا پمان کرو میں تمہیں شڑاپ دیتی ہوں اب اس مداری کی لڑکی بن کر ناش گا کر اس کی مدد کرتے رہو زمین کے اندر تمام خزانے اور دولت میں نے تمہاری نظروں سے روپوش کر دی ہے نہ وہ تمہیں نظر آئے گی اور نہ ہی تم اس میں سے کچھ حاصل کر سکو گے اب اس شڑاپ کو امبر ہی آ کر اپنی حکمت عملی سے ختم کرے گا جہاں امبر قاتلوں کو ڈال کر گیا تھا وہاں رسیوں کا ڈھیر پڑا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بندشوں سے آزاد ہو کر کشتی سمیت فرار ہو گئے ہیں اندھیرہ چھٹنے لگا تھا اور پوپ ہٹ رہی تھی امبر پتھر پر سر پکڑے بیٹھا تھا امبر کی حالت اس جواری کسی تھی جو رات بھر جیتا رہا ہو اور پھر صبح کے وقت تمام دولت ایک ہی داؤ پر ہار گیا ہو جزیرے پر دن کا اجالہ پھیل گیا تھا اور امبر سوچوں کے سمندر میں گرگ تھا کہ اچانک سسکیوں کی آواز سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا قریب ہی کھڑی سویٹی سسکیاں لے رہی تھی امبر نے بھاگ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی سویٹی نے تمام حال کہہ سنایا اور اسرار کرنے لگی کہ اسے ممی اور ڈیڈی کے پاس لے چلو امبر نے کہا بیٹا وہ قاتل بھی فرار ہو گئے ہیں اور کمبخت کشتی بھی ساتھ لے گئے ہیں اور اس مقام پر کس امداد کی بھی توقع نہیں خدا جانے یہ جزیرہ کہاں واقع ہے اور پھر ان چٹانوں کے تو قریب سے بھی کوئی جہاز گزرنے کی حمد نہیں کر سکتا سویٹی نے رونا شروع کر دیا اور کہا انکل میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ڈیڈی بیمار ہیں اور ممی مجھے یاد کر کے رو رہی ہیں خدا کے واسطے مجھے میرے ممی اور ڈیڈی کے پاس لے چلو امبر نے کہا بیٹی تم جیسی بہادر لڑکی سے مجھے اس بزدلی کی امید نہ تھی فکر مت کرو انسان کو ہمت نہیں آنی چاہیے کوشش کریں انسان تو کیا ہو نہیں سکتا ابھی تو ہم نے دوبارہ ان قاتلوں کو گرفتار کرنا ہے وہ قانون کی امانت ہیں جو مجھ سے کھو گئی ہے مجھے قانون کی امانت اس کے حوالے کرنی ہے وزیراعظم کا خونے ناحق پکار پکار کر کہہ رہا ہے میرے قاتل آزاد ہیں ان سے میرے خون کا بدلالو سویٹی نے کہا لیکن انکل ہم تو کشتی کے بغیر یہاں سے جا ہی نہیں سکتے قاتلوں کو کیسے گرفتار کرو گے امبر نے کہا اچھی بیٹی فتح حمد کرنے سے ہی ملتی ہے اور پھر سچ انسانوں کی تو خدا خود مدد کرتا ہے میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو بے بس نہیں سمجھا مجھے اب بھی یقین ہے کہ میں قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے سپرد کر دوں گا تمہیں تمہارے ڈیڈی اور ممی سے ملوا کر ہی دم لوں گا انسان کو اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے خود اعتمادی بہت بڑی دولت ہے میں نے سوچ لیا ہے اس جزیرے پر کئی بڑے بڑے درخت توفان سے گرے پڑے ہیں کلہاری اور دیگر اوزار مار رسیوں کے یہاں موجود ہیں میں ایک عارضی کشتی بناوں گا مجھے امید ہے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد گہرے پانی میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی جہاز ضرور مل جائے گا صحیح راستے تک جانے کے لیے ہمیں ایک عارضی کشتی کی ضرورت ہے سویٹی نے کہا تو پھر اٹھو انکل وقت ضائع مت کرو میں بھی آپ کی مدد کروں گی پھر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے امبر نے کلہاری کی مدد سے چار درختوں کے موٹے موٹے تنیں برابر کاٹ کر ان کو رسیوں کی مدد سے اچھی طرح بان دیا اور پھر اس چکورسی لکڑی کی چار دیواری کو چھوٹی شاکھوں سے کیلوں کی مدد سے ان کے درمیان جوڑ دیا اور اس طرح سے کشتی کی ایک چکورسی شکل تیار ہو گئی جس کو چلانے کے لیے امبر نے پتوار بھی عارضی قسم کا بنا لیا اور سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے اسے پانی میں اتار لیا ساتھ سویٹی کو لیا ہوا کافی تیز چل رہی تھی اور وہ بھی موافق سمت میں پھر کیا تھا کشتی تو لہنوں پر چلنے کی بجائے اڑنا شروع ہو گئی کشتی میں سوار سویٹی اپنے معصوم تصور میں کھوئی ہوئی اپنے آپ کو اپنے والدین کے درمیان پا رہی تھی وہ پیارا سا گھر اسے بے پناہ محبت کرنے والے اس کے ڈیڈی اس کی ہر بات پر کہہ کے لگانے والی اس کی ممی اور اب تو اس گھر میں انکل امبر کا بھی اضافہ ہو گیا تھا انکل کتنے اچھی ہیں وہ مجھے ڈیڈی کی طرح پیار کرتی ہیں اب میں انکل کو کہیں نہیں جانے دوں گی اور زید کر کے انہیں منا لوں گی کہ وہ اب ہمارے ساتھ ہی رہی امبر نے سویٹی کو خاموش دیکھا تو کہا کیا بات ہے بیٹی کیا سوچ رہی ہو سویٹی نے چونک کر کہا انکل آپ نے تو میرا خواب ہی توڑ دیا میں اپنے پیارے گھر کا خواب دیکھ رہی تھی جس میں ممی پاپا میں اور آپ سب شامل تھے امبر نے پیار سے کہا اب یہ خواب سچ ہونے والا ہے اب ہم اپنی بیٹی کو اس کے پپا اور ممی کے پاس لے جا رہی ہیں اچھا یہ تو بتاؤ سویٹی تمہیں پپا اور ممی میں سے کون زیادہ پیارا ہے سویٹی سوچ میں پڑ گئی پھر اس نے جواب دیا انکل دونوں ہی پیارے ہیں کون زیادہ ہے اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے انکل ہم کب تک گھر پہنچ جائیں گے امبر نے کہا بیٹی یہ حالات پر منحصیر ہے دعا کرو ہمیں جلد ہی کوئی جہاز مل جائے کیونکہ سمندر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ جتنا پرسکون نظر آتا ہے اتنی ہی جلدی اس میں توفان آ جاتی ہیں اور پھر اس عارضی کشتی کے سہارے معمولی سے معمولی توفان کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا سویٹی نے کہا انکل میری دعا تو مقدس باپ سنتے ہی نہیں میں تو کئی دنوں سے دعا مانگ رہی ہوں کہ ہالی فادر مجھے جلدی سے ممی اور پپا سے ملا دو مگر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں اب گھر جا کر سب سے پہلے میں گرجے جاؤں گی اور ہالی فادر کے کینڈل سٹینڈ میں محمدتیاں جلا کر انہیں رازی کروں گی مقدس ماں کی قدموں میں بیٹھ کر دعا کرنے سے یسو خوش ہو جاتی ہیں مقدس ماں مریم ان کی ماں ہے نا اور کوئی بھی اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹالتا اسی طرح یسو بھی مقدس ماں مریم کا کہنا نہیں ٹالتی ہوا تیز چل رہی تھی اس لئے کشتی بھی تیزی سے جا رہی تھی امبر سویٹی کی پیاری پیاری باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا اس کی ساری توجہ اس ماسوم کی باتوں کی طرف تھی اسے یہ بالکل خبر نہ تھی کہ تقدیر ایک تفعہ پھر ان کی راہ میں دیوار بن رہی ہے ماسوم سویٹی اور اس کی ماں کے درمیان ایک تفعہ پھر سمندر کا بھور ہائل ہو رہا تھا جس سے بے خبر امبر بچی کی باتوں میں کھویا ہوا تھا اچانک امبر کی نیکہ سمندر کے وسیع سینے کی طرف اٹھ گئی اس خیال سے کہ شاید کوئی مسافر جہاز اس سے نظر آ جائے لیکن وہ ایک دم یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ان سے تھوڑی ہی دور کاتلوں کی کشتی سمندر کے سینے پر چکر کاٹ رہی تھی اور پھر اسے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ سمندر کے بھور کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں جبکہ کاتلوں کی کشتی مکمل طور پر بھور میں پھنسی چکر کاٹ رہی ہے اس نے گوھر سے دیکھا چاروں ساتھی زور لگا کر اسے بھور سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ ان کے بس سے باہر تھا امبر نے بڑی کوشش کی کہ اس آرزی کشتی کو کسی صورت روک کر موڑ لے اور واپس لوٹ جائے لیکن نہ تو اسے روکنے کے لیے کوئی لنگر تھا اور نہ ہی ہوا اس کے بس میں تھی جو اسے تیزی سے بھور کی طرف لے جا رہی تھی اس کوشش میں امبر کا پتوار بھی ٹوٹ گیا اور تیز ہوایں اس کشتی کو لے کر بھور میں پہنچ گئیں اب یہ کشتی بھی کاتلوں کی کشتی کی طرح چکر کاٹنا شروع ہو گئی کاتلوں نے بھی امبر کو دیکھ لیا تھا لیکن وہ تو خود موت کے موں میں تھے اور زندہ رہنے کے لیے جدو جہود کر رہے تھے امبر نے ان سے کہا میں رسی کا پھندہ بنا کر تمہاری طرف پھینکتا ہوں میری کشتی کو بھی اپنی طرف کھینچ لو اب اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ سب مل کر زندہ رہنے کے لیے جدو جہود کر دیکھیں موت کو سامنے دیکھ کر وہ چاروں بھی ساری قدورتیں بھول گئی تھے ان میں سے ایک نے کہا ٹھیک ہے امبر تم پھندہ بنا کر ہماری طرف پھینک دو ہم تمہیں کشتی سمیت اپنی طرف کھینچ لیں گے وہ سکتا ہے تمہاری ہے اس بچی کی وجہ سے خدا ہمیں اس موت سے بچا لیں امبر کے پاس کافی رسیاں موجود تھی اس نے ایک بڑی سی رسی کا پھندہ بنا کر زور سے کشتی کی طرف پھینکا اور کاتلوں نے اس کو اپنی کشتی سے باندھ کر امبر کو اپنی طرف کھینچ لیا اس طرح امبر اور سویٹی ایک تفعہ پھر ان کاتلوں کی کشتی میں پہنچ گئے امبر نے کہا تم کب سے اس بھمبر میں پھنسے ہوئے ہو کاتلوں نے کہا رات کے پچھلے پہل ہم چاروں آرام کرنے کی گھر سے سو گئے تھے کیونکہ توفان کی کوئی بات نہ تھی تمہیں ہم بیاروں مددگار جزیرے پر چھوڑائے تھے اس لئے تمہاری طرف سے بھی کوئی خطرہ نہ تھا لہٰذا سو گئے اور آنکھ اس وقت کھلی جب ہم اس موت کے چکر میں پھنس گئی تھی اس وقت ہم سب موت کے موں میں ہیں بہتر ہے پرانی رنجشیں بھول کر پہلے اس مصیبت سے نجات پانے کا کوئی راستہ تلاش کریں زندہ بچ گئے تو پھر دیکھا جائے گا امبر نے کہا دوستو میں اس بھور کا مشکور ہوں کہ تم سے پھر ملاقات ہو گئی یہ بھور نہیں سمندر کی آنکھ ہے جس نے کاتلوں کو پہچان لیا ہے مجھ سے قانون کی امانت کھو گئی تھی جو دوبارہ مل گئی ہے سمندر کی اس آنکھ کے تو فیل ایک کاتل نے کہا تم تو ایسے باتیں کر رہی ہو دوست کہ جیسے تمہیں یقین ہے کہ یہ بھمر ریت کی دیوار ہے جسے تم اپنی ٹھوکر سے گرا دوگی اور ہم مٹی کے پتلے ہیں جنہیں آسانی سے اٹھا کر جہاں چاہو گے لے جاؤ گے امبر نے کہا میں نے اپنے ارادے کے سامنے فولاد کی دیوار کو بھی کبھی رکاوٹ نہیں سمجھا مجھے اب بھی یقین ہے کہ میں تمہیں اس بھمر سے نکال کر دوبارہ گرفتار کر لوں گا اور تمہیں قانون کے حوالے کر دوں گا دوسرے نے کہا ٹھیک ہے پہلے ہمیں بھمر سے نکال تو لو باقی پھر دیکھا جائے گا سویٹی نے سرگوشی کی انکل مجھے ان سے ڈر لگتا ہے چاروں نے ماسوم بچی کی بات سن لی اور پھر ہم دردی سے کہا بیبی ہم سے نہ ڈرو ہم اب تمہیں کچھ نہ کہیں گے تم ماسوم ہو خداوند تمہاری دعا ضرور سن لیں گے دعا مانگو خداوند تمہارے ہی تو فیل ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں امبر نے کہا صرف دعاوں سے کچھ نہیں ہوتا کامیابی کا دروازہ عمل کی چابی سے کھلتا ہے چاروں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ جو تم کہتے ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں امبر نے کہا میری کشتی سے ساری رسیاں نکال کر سب کو جوڑ دو ذرا مضبوطی سے قاتل نے کہا اسے کیا ہوگا امبر نے کہا پہلے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اس کے بعد سوال کرنا چاروں نے رسیوں کے گچھے اٹھا کر ان کے سیرے باندھنے شروع کر دیے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کام کو ختم کر چکے تھے پھر امبر نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ بھاور سمندر کی اوپری سطح کے پانی میں ہے کیونکہ سمندر میں تو پانی کی لہریں چلتی ہیں مختلف سمتوں میں ان کا بہاؤ ہوتا ہے میں رسی باندھ کر پانی میں گوتا لگا کر سمندر کی تہہ کی طرف جاتا ہوں اور جہاں اس پانی کی حد ختم ہوتی ہے اس سے بھی نیچے جا کر معلوم ہوگا کہ وہاں کیا کیفیت ہے اور اگر وہ پانی پرسکون ہوا تو میں اس کے بہاؤ کے ساتھ بھاور والا علاقہ پار کر لوں گا مجھے اندازہ ہے کہ یہ بھاور کتنے علاقے میں ہے پھر میں دوبارہ پانی کی سطح پر آؤں گا جیسا کہ کشتی کے پورے ایک چکر سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ سمندر کا یہ دائرہ کتنا وسیع ہے اس کے پار سمندر پھر پرسکون ہے میں اسی پرسکون سطح پر اوپر آ جاؤں گا اور اس رسی کی مدد سے تمہاری کشتی کو اپنی طرف کھینچ لوں گا یہی ایک صورت ہے اس بھمر کو پار کرنے کی وہ بھی اس صورت میں کہ بھمر سے کافی نیچے جا کر دوسرے پانی کی سطح پرسکون ہو اگر یہ بھمر سمندر کی تہہ سے شروع ہو کر سطح تک موجود ہے تو پھر اور کوئی راستہ اس سے بچ نکلنے کا نہیں ہے سب نے کہا ہمیں تمہاری رائے سے اتفاق ہے لیکن کیا تمہارے جسم میں اتنی طاقت موجود ہے کہ تم اس بھمر سے بھی نیچے تک پہنچ جاؤ اور کافی عرصے تک اپنی سانس روکے رکھو امبر نے مسکرا کر کہا میں تو کئی دن تک پانی کے اندر رہ سکتا ہوں میری فکر نہ کرو سویٹی نے رو دینے والے انداز میں کہا نہیں انکل آپ ڈوب جائیں گے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں امبر نے رسی اپنی کمر سے باندھی اور سویٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا اچھی بیٹی میں سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں ممی اور ڈیڈی کے پاس نہیں جاؤگی سویٹی نے روتے ہوئے کہا آپ کی زندگی کے بدلے میں مجھے پپا اور ممی نہیں چاہیے انکل سمندر میں بڑا گہرا پانی ہوتا ہے آپ ڈوب جائیں گے امبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں بیٹے اسی لئے تو میں نے رسی باندھ لی ہے جب میں ڈوبنے لگوں گا تو یہ مجھے اوپر کھینچ لیں گے کاتلوں نے بھی کہا دیکھو بیبی اب تو ہم نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں کچھ نہ کہیں گے امبر کی طرح ہم بھی تمہارے انکل ہیں اور چاہتے ہیں تمہیں جلدی سے تمہاری ممی اور پپا کے پاس پہنچا دیں آخر بڑی مشکل سے امبر سویٹی کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا اور اس نے پانی میں گوتا لگایا اور بھمر کے چکر میں گھومتا ہوا نیچے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا کافی دیر تک امبر نیچے کی طرف سفر کرتا رہا لیکن بھمر کی حد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی وہ مایوس ہونے لگا تھا کہ اس نے ایک شارک مچھلی کو دیکھا جو شاید بھمر میں آ پھنسی تھی اور امبر کی طرح وہ بھی بھمر سے نکلنے کے لیے تہہ کی طرف سفر کر رہی تھی شارک نے انسان کی بھو پاکر اپنا مو امبر کی طرف کیا کہ اسے نکل جائے لیکن یہ ترنی والا نہ تھا اس نے شارک کے حملے کو ناکام بنا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کلہارا زور سے اس کی کمر میں گار دیا جسے وہ ایسے ہی موقعے کے لیے ساتھ لیا تھا اور پھر کلہارے کو پکڑ کر شارک کی کمر پر بیٹھ گیا شارک نے غصے میں آ کر کافی اچھل کود کی شاید یہ انسان اس کے جسم سے گر پڑے اور وہ اسے نگل جائے لیکن یہ عام انسان تو تھا نہیں امبر تھا اس نے کلہارا اسی لئے اس کی کمر میں گار دیا تھا کہ وہ شارک کے چکنے جسم کو اپنی گریفت میں نہیں لے سکتا تھا فوراں پھسل جاتا لیکن اس نے کلہارے کو مضبوطی سے پکڑ کھا تھا جس کی وجہ سے وہ شارک کی پیٹھ پر سوار تھا جب شارک نے کافی کوشش کے باوجود بھی ناکامی کی صورت دیکھی تو پھر اپنی پوری طاقت سے تہہ کا سفر شروع کر دیا اور پھر جلدی ہی اس بھمر کی سرحد پار کر کے پرسکون پانی کی سطح میں داخل ہو گئی اور خوراک کی تلاش میں پھر پانی کی سطح پر آنا شروع ہو گئی راستے میں چند چھوٹی مچھلیاں اس کی خوراک بھی بنی لیکن ان سے اتنی بڑی مچھلی کا پیٹھ کہاں بھر سکتا تھا اور پھر راستے میں ایک قدر بڑی مچھلی کا پیچھا کرتے ہوئے اس شارک کا ٹکراؤ ایک ویل مچھلی سے ہو گیا اور دونوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی جس سے فائدہ اٹھا کر امبر نے اس کی کمر سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اب وہ تیجی سے اوپر سطح کی طرف سفر کر رہا تھا اور پھر جلدی ہی جب اس نے پانی سے سر نکالا تو اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی وہ بھمر کو پار کر چکا تھا وہ تو اچھا ہوا رسی ختم نہ ہو گئی ورنہ یہ کامیاب بھی ممکن نہ تھی چاروں قاتلوں نے جو اسے بھمر کے پار سطح پر دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی وہ تو سمجھ بیٹھے تھے امبر ان سے بھی پہلے موت سے جاملا ہے پھر امبر نے زور لگا کر ان کی کشتی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ گھومتی ہوئی کشتی اس کے قریب ہوتی گئی پھر اس سے پہلے کے سورج گروب ہو کر چانوں طرف اندھیرہ پھیلا دی امبر کشتی کو بھمر سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا کرسمس کا تہوار شروع ہو چکا تھا شہر میں خرید و فروخت زوروں پر تھی دکانیں بڑے احتمام کے ساتھ سجائی گئی تھی زرک برک لباسوں میں ملبوس مرد اور عورتیں کرسمس گفٹ خرید رہے تھے آرائش اور زیبائش کی دکانوں پر بھی نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کی بھیڑ سب سے زیادہ نظر آ رہی تھی ماریا بازار میں گھوم پھر کر رونک دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ بھی ان لڑکیوں کی طرح سے نظر آنے والی لڑکی ہوتی اس کے بھائی بہن ماں باپ بھی ہوتی جن کے لیے وہ توفہ کریتی لیکن اس بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں آج ناگ و رمبر اسے بہت یاد آ رہی تھی اگر وہ ہوتے تو ان سے ہی باتیں کر کے دل بہلا لیتی یہ کیسی زندگی ہے کہ میں کسی سے بول بھی نہیں سکتی لوگ میری آواز سن کر ڈر جاتی ہیں حالانکہ خدا نے مجھے بڑی خوبصورت شکل عطا کی ہے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان بہت سی خوبصورت لڑکیوں میں سی کسی کو اپنی سہیلی بنا لی لیکن یہ کیسے ممکن تھا بھلا ایک نظر نانے والی لڑکی کو کون اپنی سہیلی بنانا پسند کرے گا وہ گم زدہ سی ہو کر ایک بھیڑ کے ساتھ ہی چل دی تھی جو گرجے میں عبادت کے لیے جا رہی تھی ماریہ نے چند حسین لڑکیوں کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھی جیسے بہت سے پھولوں کے گلدستے میں گلاب کی اہمیت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح اس جھرمٹ میں وہ لڑکی ستاروں میں چاند لگ رہی تھی اس لڑکی کا نام روز تھا ماریہ کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی چودہ یا پندرہ برس کی عمر چہرے پر ہوروں کیسی معصومیت سنہرے بال جیسے سونے کی بہت ستاروں کو یکجہ کر کے اس کے سر پر آراستہ کر دیا گیا ہو آنکھوں میں جھیلوں کی گہرائی کمان کی طرح تنے ہوئے ابرو ہیرے جیسے دانت سرو خد کسی یونانی سنگ تراش کا مجسمہ ہی معلوم ہو رہی تھی ماریہ کو اس پر پیار آ رہا تھا اس کا جی چاہتا تھا کہ بڑھ کر اس کی پیشانی چوملے اور اسے کہیں میری پیاری بہن ایک دفعہ اپنی پھول کی پنکڑیوں جیسے ہونٹ کھول کر مجھے باجی کہہ کر پکارو لیکن اسے احساس تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر میں نے اسے بلانے یا چھونے کی کوشش کی تو وہ شگفتہ پھول خوف کے مارے مرشاہ جائے گا وہ اپنے دل پر صبر کا پتھر رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے گرجے میں داخل ہو گئی تھوڑی دیر بعد لوگ عبادت کے بعد واپس جا رہی تھی روز بھی اپنی سہلی کے ساتھ واپس جا رہی تھی ماریہ ایک دفعہ پھر اس کے پیچھے چل دی ماریہ خیالوں میں کھوئی ہوئی گرجے سے باہر آ گئی اور پھر چیخیں سن کر اس کے خیالات کا تلسم ٹوٹ گیا روز کی سہلیاں بری طرح چیخ رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ چار نکاب پوش گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے آئے اور روز کو اٹھا کر لے گئی ماریہ نے دیکھا جس سمت لڑکے انشارہ کر رہی تھی اسی سمت اسے گھوڑے جاتے ہوئے نظر آئے ماریہ نے اسی سمت اپنی مقصود چال میں دوڑنا یا اڑنا شروع کر دیا کیونکہ یہ اڑنے اور دوڑنے کی ملی جولی صورت تھی گھر سوار شہر کی بھیر بھار سے نکل چکے تھے لیکن دور ہونے کے باوجود ماریہ نے انہیں اپنی نظروں سے اوجلنا ہونے دیا وہ برابر ان کا تاقب کر رہی تھی شہر سے نکلنے کے بعد اب ان کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی ماریہ نے بھی اپنی رفتار کو آخری حد تک پہنچا دیا تھا اب شہر کافی پیچھے رہ گیا تھا اور وہ چاروں روز کو لے کر درختوں کے درمیان بنے ہوئے کچھے راستے پر ہو لئے تھے ماریہ کی تیز رفتاری نے ان کے اور ماریہ کے درمیان فاصلہ کافی کم کر دیا تھا آگے جانے والے سواروں نے عبدائیں طرف مڑ کر چھوٹی بڑی پہاڑیوں والے میدان میں گھوڑے ڈال دیئے تھے یہاں درختوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی جس کا فائدہ ماریہ کو پہنچ رہا تھا اب وہ خواہ اپنی رفتار کتنی ہی بڑھا دی ماریہ کی نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتی تھی پہلے تو روز کی چیخوں کی ہلکی ہلکی آواز ماریہ کی کانوں تکا رہی تھی لیکن اب وہ آواز بھی خاموش ہو گئی تھی اور ماریہ سمجھ گئی تھی کہ روز خوف اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہے کافی دور تک ان پہاڑی راستوں پر سفر کرنے کے بعد گھوڑ سوار ایک تفعہ پھر بائیں طرف مڑ کر ایک قدر بلند ٹیلے کے پیچھے گائب ہو گئی ماریہ کو تشویش ہوئی لیکن اس ٹیلے سے پائیں طرف مڑنے کے بعد اب سیدھا راستہ ایک بڑے ٹپے کے پاس جا کر ختم ہوتا تھا جس پر پرانی وزہ کی ایک قلعہ نمہ حویلی بنی ہوئی تھی چاروں گھوڑ سوار اس کے بڑے دروازے سے جو کھلا ہوا تھا گھوڑوں سمیت اندر داخل ہو گئی ماریہ بھی ان کے پیچھے ہی اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی حویلی کے اندر بہت بڑا سہن تھا اصل عمارت اس سہن کے بعد شروع ہوتی تھی سہن میں گھوڑوں کو باندھنے کے لیے ایک اسطبل نمہ جگہ بنی ہوئی تھی ماریہ نے دیکھا چاروں گھوڑے کارٹھیوں سمیت یہاں بندے ہوئے تھے لیکن سوار شاید روز کو لے کر عمارت کے اندر چلے گئی تھے ماریہ نے اندازہ لگا لیا کہ ان چاروں کو فوراں واپس جانا ہے اس لئے گھوڑوں سے کارٹھیاں بھی تک نہیں اتاری گئی ماریہ نے سوچا بچ کر کہاں جائیں گے اندر حویلی ہی کے کسی کمرے میں اپنے مالک کے سامنے روز کو پہنچا کر کسی دوسرے حکم کے منتظر ہوں گے حویلی سے صاف ظاہر ہے کسی کاؤنٹ یا لڑگی ہوگی اور یہ لوگ اس عباش رئیس کے دلال ہوں گے جو خوبصورت لڑکیاں اقواہ کر کے اسے لا کر دیتی ہوں گے ماریہ کو شرارت سوجی اس نے چاروں گھوڑوں کے تندر ڈھیلے کر دیئے تندر چمڑے کی وہ بندش ہوتی ہے جسے کارٹھی مضبوطی سے گھوڑے کی کمر سے کستی جاتی ہے تاکہ سوار کے بیٹھنے پر وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے اور اگر یہ بندش ڈھیلی ہو جائے تو کارٹھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتی اور سوار گھوڑے کے تیز بھاگتے ہی گر پڑتا ہے یہ بندش ڈھیلی کرنے کے بعد ماریہ اصل عمارت کی طرف پڑھ گئی اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی حویلی میں اسے ایک بھی آدمی یا محافظ نظر نہیں آ رہا تھا وہ اصل عمارت میں داخل ہو گئی اور ایک طویل رہداری تیہ کرنے کے بعد ایک دروازے پر پہنچ گئی جو کھلا ہوا تھا اور جہاں سے آہٹوں کی آواز آ رہی تھی ماریہ چونکہ کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتی تھی اس لئے اسے کسی احتیاط کے ضرورت ہی نہ تھی اس نے دیکھا یہ کمرہ کوئی خواب گا تھا جہاں خروڑ کی لکڑی سے بنا ہوا ایک پلنگ پڑا تھا جس پر ہاتھی دانت کا کام بڑی صفائی سے کیا گیا تھا اور اسی قسم کا پورا فرنیچر تھا زمین پر ایک دبیز کالین بچھا ہوا تھا اور چھت سے ایک بڑا سا جھاڑ لٹک رہا تھا کمروں کی دیواروں پر زمین سے چار چار فٹ تک نہایت قیمتی بارڈر لگے ہوئے تھے دیواروں پر نہایت ہی امدہ مناظر والے کالین لگے ہوئے تھے جن میں کسی پر شیر کے شکار کا پورا منظر نظر آ رہا تھا اور کسی پر کوسار اور آبشار خوبصورتی سے بنے ہوئے تھے کہ ان پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا درمیان میں ایک گول میز پڑی تھی جس کے گرد کرسیاں پڑی تھی میز پر ایک بہت بڑا گلدان پڑا تھا جس میں مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے ایک طرف ایک بہت بڑی نقش والی علماری پڑی تھی جو گالیبن لباس وغیرہ کے لیے تھی دوسری طرف ایک قدے آدم آئینہ لگی سنگار میز موجود تھی اس پر بھی ہاتھی دان سے بیل بھوٹے بنے ہوئے تھے ایک کونے میں شیشے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا چکور تالاب تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھی یہ سب کچھ تو ماریہ نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا چاروں نکاپوش گول میں اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے روز اس پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سرحانے ایک حبشی غلام اس طرح خاموش کھڑا تھا جیسے یہ سب کچھ جیسے یہ سب کسی میت پر اکٹھی ہوں حبشی کا کسرتی بدن دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس کی تنی ہوئی نظر اور ابری ہوئی مچھلیاں ظاہر کر دی تھی کہ وہ بلا شعبہ طاقتور آدمی ہے انسان سے زیادہ وہ ماریہ کو فولات سے ڈھالا ہوا مجسمہ نظر آیا ماریہ بھی کمرے میں جا کر ان کی طرح خاموش کھڑی ہو گئی شاید یہاں بولنے کا رواج نہیں تھا پھر فولات کے مجسمے کو حرکت ہوئی اور وہ حبشی اتمنان کر لینے کے بعد کہ لڑکی زندہ ہے کیونکہ روز نے کروڑ بدلی تھی الماری کے پاس گیا اور اسے کھول کر اس کے اندر سے چار بھری ہوئی تھیلیاں نکالی اور ان چاروں نکاب پوشوں کے سامنے میز پر رکھ دی اور ان کو ان چاروں نے خاموشی سے اٹھایا اور واپس لوٹ گئے ماریہ بھی ان کا تماشا دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گئی ان چاروں نے اپنے گھوڑے کھولے اور انہیں لے کر بڑے دروازے سے باہر نکل گئے دروازے سے تھوڑی ہی دور ہی اترائی شروع ہوتی تھی کیونکہ یہ حویلی ٹبے پر بنی ہوئی تھی اور زمین سے اس کی بلندی تین چار سو فٹ تھی چاروں باہر نکل کر گھوڑوں پر چلانگیں لگا کر بیٹھے اور انہیں ایڑ لگا کر اترائی پر چھوڑ دیا گھوڑے تیزی سے اترتے چلے گئے اور درمیان میں جا کر بندشیں ڈھیلی ہونے کے سبب جو ہی گھوڑوں نے ایک موڑ کٹا چاروں سوار گھوڑوں سے گر کر لڑکتے ہوئے ڈھلوان کی طرف چلے گئے پہاڑی کے دامن میں لمبے لمبے کانٹو والی چھاڑیوں گی ہوئی تھی جن میں جا کر وہ گرے اور کانٹو نے ان کے جسموں کو بری طرح زخمی کر دیا اور ان کے کپڑے تارتار ہو گئے روز پلنگ پر بیٹھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی پھر جو ہی اس کی نظر حبشی پر پڑی جو بڑا عدب کے ساتھ سر جھکا ایک غلامانہ انداز میں کھڑا تھا اس کی چیخ نکل گئی لیکن اس پتھروں کی بنی حویلی کے باہر اس کی آواز سننے والا کون تھا پھر اس نے سہمے ہوئے انداز میں حبشی سے کہا تم کون ہو میں کہاں ہوں ماری ایک کرسی پر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی حبشی نے نہایت عدب سے جواب دیا یور ہائنس آپ اپنی خوابگاہ میں ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیں روز نے حیرت سے اپنے جسم کو ٹھٹول کر دیکھا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی لیکن یہ خواب نہیں تھا حقیقت تھی اس نے کہا لیکن میں تو شہزادی نہیں ہوں تمہیں دھوکہ ہوا ہے میں ایک معمولی لڑکی ہوں حبشی نے کہا یور ہائنس شاید آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے یا آج آپ کی طبیعت ناساز ہے میں ابھی آپ کے لئے پھلوں کا رس لے کر حاضر ہوتا ہوں امید ہے کہ اس کو پینے سے طبیعت بحال ہو جائے گی حبشی کو اس طرح انکثاری سے پیش آتے دیکھ کر روز کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ سوچنے لے لی تھی وہ اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچ رہی تھی میں بھلا شہزادی کیسے ہو گئی میں تو ایک معمولی خاندان کی لڑکی ہوں جس کا باپ ایک چھوٹی سی دکان کا مالک ہے حبشی جا چکا تھا ماریا روز کی پریشانی سے محفوظ ہو رہی تھی ابھی پوری رات پڑی تھی اس لئے اس نے روز کو بلانے کی کوشش نہ کی وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا گورک دھندہ ہے یہ کس کی حویلی ہے اور یہاں کس قسم کا کاروبار ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت رڑکی کے بدلے چار سکھوں کی بھری تھیلیاں ملتی ہیں ابھی تک مالک قسم کا کوئی آدمی بھی سامنے نہیں آیا تھا یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس حویلی کا مالک حبشی تو ہو سکتا نہیں ضرور کوئی اور ہے جو یہاں موجود نہیں جو کوئی بھی ہے نہائیت ہی پوری سرار ہے اور محتاط بھی اس لئے اس نے اتنی بڑی حویلی کے باوجود یہاں نوکروں کی فوج اکٹھی نہیں کر رکھی صرف ایک ہی حبشی غلام ہے جو یہاں کا محافظ ہے اور غلام بھی ہے اور ضرورت پڑھنے بھر اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے ماریے یہ سب کچھ سوچتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی حبشی ایک تھال میں ایک خوبصورت سراہی اور گلاس لے کر آیا اور پلنگ کے ایک طرف ایک میز پر رکھ دیا پھر سراہی میں سے پھلوں کا رس گلاس میں انڈیل کر بڑے عدب سے روز کو پیش کیا حبشی جب ایک باورچی خان نے نوما کمرے میں پھلوں کا رس سراہی میں ڈال رہا تھا تو اس نے ایک علماری کھولی جس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو پیس کر ڈبوں میں رکھا ہوا تھا حبشی نے ایک ڈبا اٹھایا اور ہنس کر کہا بہوشی کا صفوف نہیں ابھی تو اسے طاقت کی ضرورت ہے پھر عبشی جو ہی کسی کام سے باہر گیا ماریہ نے رس میں یہی صفوف ڈال دیا اور خود ماریہ نے روز سے آ کر کہا یہ شرود مت بینا روز حیران رہ گئی اسے آواز سنائی دی تھی لیکن کوئی نظر نہ آیا تھا روز کا گلہ واقعی چیخ و پکار سے خوش کھو رہا تھا اور اسے کسی مشروب کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ خدا جانے اس مشروب میں کیا پڑا ہے جو گیبی آواز نے منع کیا ہے حبشی غلام نے فوراں ہی اس کی صورت سے محسوس کر لیا اور سراہی سے چلو میں مشروب ڈال کر خود ہی روز کو پی کر دکھایا اور کہا یور ہائنس وفاداروں پر بدگمانی اچھی نہیں ہوتی لیکن ایک گھنڈ پینے کے فوراں بعد ہی حبشی کا سر چکر آ گیا اور وہ کٹے ہوئے درکت کی طرح زمین پر آ رہا جبکہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ روز کے ہاتھ سے گلاس پلنگ پر ہی گر گیا جیون رام مداری کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا اسے اپنی بیٹی کا نیمل بدل مل گیا تھا ناغ مہا ناغ دیوی کلاوتی کے شڑاب پر لڑکی بن چکا تھا اور ناج گا کر جیون رام کے گھرانے کا کفیل بن گیا تھا وہ سامپ کو مارنا نہ چاہتا تھا کیونکہ سامپ تو اس کے ہم قوم اور ریائے میں سے تھے لیکن تقدیر کا وار تو سہنا بڑھتا ہے یا کائک اسے سامپ کے انکار کرنے پر غصہ آ گیا اور پھر خدا جانے اس کے ہاتھ میں پتھر کہاں سے آ گیا تھا جس کا وار سیدھا سامپ کے ساتھ پر پڑھا یا یوں سمجھو شاید اس سامپ کا ہی وقت پورا ہو گیا تھا اس کی موت ناغ کے ہاتھ میں لکھی تھی اور ناغ کی تقدیر میں یہ سزا کاٹنا تھا لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا ناغ دن بھر جیون رام مداری کے ساتھ ناجتہ گاتا اور رات پھر امبر کے متعلق سوچتا کہ خدا جانے وہ کہاں ہے اور اب اسے کب ملاقات ہوگی کیونکہ دیوی کے کہنے کے مطابق صرف امبر ہی اسے اس سزا سے نجات دلا سکتا تھا ماریہ کبھی کچھ پتا نہ تھا ناغ اپنے آپ کو لڑکی کے روپ میں دیکھ کر بہت پریشان تھا لیکن جتنا وہ پریشان تھا اتنا ہی جیون رام خوش تھا اس کی آمدنی کئی گناہ بڑھ گئی تھی بالک رام کو تو ناغ سے اپنی سگی بہن سے زیادہ پیار ہو گیا تھا وہ تو سوتا بھی رات کو ناغ ہی کے ساتھ تھا جیون رام کی بیوی ناغ کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی کبھی کبھی ناغ یہ سوچ کر خوش ہو جاتا تھا کہ وہ کسی غریب گھرانے کے کام دعا رہا ہے اور اس سے اس کی سزا سے کئی انسان رات کو پیٹ بھر کر روٹی تو کھانے لگے ہیں اس لئے ناغ سب کچھ بھول کر دن رات اس گھرانے کی خدمت میں لگا رہتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا تھا لیکن آج کل وہ عجیب الجھن کا شکار ہو گیا تھا اس شہر کے سب سے بڑے رئیس لالا امیر چند کا بیٹا مول چند جو نوجوان تھا اور باپ کے مرنے کے بعد ایک بہت بڑی جاگیر اور دولت کا مالک تھا ناغ سے شادی کرنا چاہتا تھا جیون رام نے ناغ کا نام پھول وطی رکھ دیا تھا اور اس کی خوبصورتی کے چرچے سارے شہر میں پھیل گئے تھے جسے سن کر مول چند کا بھی دل چاہا کہ جا کر پھول وطی کے درشن کر رہے اور پھر ایک روز اس نے پھول وطی کو بازار میں ناشتے دیکھ لیا اور اس پھول کو اپنے گلے کا ہار بنانے کا فیصلہ کر لیا اس نے جیون رام کو اپنی حویلی بلا کر پوچھا کہ دن بھر میں تم کتنی کمائی کر لیتی ہو جیون رام نے اس زمانے کے سکے کے مطابق کچھ بڑھا چڑھا کر اپنی کمائی مول چند کو بتا دی مول چند نے کہا مداری میں تمہیں اسے دو گناہ زیادہ دے سکتا ہوں اس شرط پر کہ تم پھول وطی کو بازاروں میں نچانا چھوڑ دو تمہارا مکان ٹوٹا پھوٹا ہے میں تمہیں رہنے کے لیے اپنی حویلی میں کئی آلی شان کمرے دے دوں گا تمہاری بیٹی مجھے پسند ہے وہ گائے گی میرے لیے ناچے گی تو میری خوشی کے لیے اگر منظور ہے تو جتنا روپیہ پیش کی جاہو لے جاؤ ہم دینے کے لیے تیار ہیں دھن دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں لیکن جواب یہ سوچ کر دینا کہ ہم نے بچپن سے انکار کا نام نہیں سنا جو چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے اسے ہر مول خرید لیتی ہیں اور رضا مندی سے نہ مل سکے تو اسے چھین لیتے ہیں زبردستی حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے کئی ایسے آدمی پال رکھے ہیں جو ہماری خوشی کے لیے اپنی جان پر کھیل کر بھی ہماری خواہش پوری کر دیتے ہیں پھر اس نے آواز دیکھ کر ملازم سے کہا منیم جی کو بلاؤ منیم بھاگا بھاگا زیورات کی کئی عدد ڈبے لے کر حاضر ہو گیا مول چند نے تمام زیورات کے ڈبے لے کر کھول لیے جن میں نہایت امدہ قسم کے سونے کی زیورات سجے ہوئے تھے اور جن میں ہیرے اور لال چمک رہے تھے مداری کی نیت زیورات دیکھ کر ڈامہ ڈول ہو گئی پھر بھی اس نے ہاتھ یوڑ کر کہا شما کریں مہاراج مجھے ایک دن کی محلت دیں تاکہ میں پھولوتی کی مرضی بھی معلوم کر لوں مول چند نے کہا دیکھو مداری ہم تمہیں اتنا دھن دولت دے دیں گے کہ وہ دولت پشتوں تک تمہارے کام آئے گی تم بھوک کے نہیں مروگے یہ تمام زیورات لے جا کر ہماری طرف سے پھولوتی کو پیش کر دو اب تم جا سکتے ہو مداری نے جلدی جلدی زیورات کے ڈبے اٹھائے اور خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا بیوی کو بلا کر تمام زیورات دکھاتے ہوئے کہا دیکھ لکشمی ہم پر مہربان ہو گئی ہے بیوی نے کہا ہائے اتنا زیور تو ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تب مداری نے کہا یہ تمام زیور سیٹھ مول چند نے پھولوتی کے لیے دیئے ہیں اور کہا ہے اب وہ بزاروں میں نہیں ناچے گی وہ ہمیں ہماری روز کی کمائی سے دگنی دہاری دے گا اور پھر رہنے کے لیے بھی اپنی حویلی میں بڑے کمرے بیوی نے خوش ہو کر کہا ہائے دیا حویلی میں کمرے اور پھر زیورات کو دیکھ کر کہا دیکھو جی یہ سارے جیور پھولوتی کو مت دے دینا کچھ میرے لیے بھی الگ رکھ دو مداری نے بیزاری سے کہا ارے تو بھی لے لینا پر زرہ پھولوتی کے کان میں بھی یہ بات ڈال دے تو اچھا ہے وہ ہے کہاں بیوی نے کہا ابھی ابھی منے کو نہلالیں ندی کنارے گئی ہے مداری نے کہا مجھرٹا رہے اگر پھولوتی نہ ماننی تو کیا ہوگا مولچاند نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو میرے پاس طاقت بھی ہے زبردستی پھولوتی کو حاصل کر لوں گا تو ایسے کر ابھی جا کر پھولوتی کو گھر لیا اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے بیوی نے جواب دیا وہ تو میں لے آتی ہوں مگر دو تین ڈبے ادھر ادھر کر لو جی ہمارے لیے مداری نے کہا اری بھاگوان فکر کیوں کرتی ہے تجہ پھولوتی کو گھر واپس لا اب یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ پھولوتی بالک رام کو نہلا کر واپس آ گئی کمرے میں زیورات کے ڈبے پڑے جو دیکھے تو اس کا ماتھا ٹھینکا اور کہا بابا یہ کہاں سے اٹھا لائے جیون رام نے کہا بیٹا یہ تمام زیور تیرے لیے ہے وہ جو اپنے شہر کے سب سے بڑے امیر سیٹ مولچند ہے نا انہوں نے تجھے ملازم رکھ لیا ہے ناغ نے حیرت سے کہا ملازم رکھ لیا ہے ہاں بیٹا مداری نے جواب دیا ناچ گانے کے لیے ناغ نے سب کچھ سمجھ کر کہا بابا یہ دھن والے بڑے ظالم ہوتے ہیں برسات کی دھوپ کی طرح ان کا کیا اعتبار پل بھر میں نیت بدل لیتے ہیں جب دال روٹی بھگوان کھانے کو دے رہا ہے تو پھر ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے وہ دولت سے ہماری عزت خریدنا چاہتے ہیں اور غریب کے پاس عزت کے سیوا رکھا ہی کیا ہوتا ہے مداری نے قدر مایوس ہوتے ہوئے کہا بھولوتی بیٹی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ایک دن تو اسے اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے میں کب تک تیری جوانی کو اپنی مجبوریوں کی آگ میں جلاتا رہوں گا تو میرے موہ میں روٹیاں ٹھونسنے کے لیے کب تک اپنی جوانی کو روک لگائے رہے گی غریب کی جھومپڑی میں چاند اتر آیا ہے ایسا بر تو نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے تو ہمارے لیے اپنے نصیب خراب مت کر میرا کہاں مان لے وہ زور آور ہے اس نے ہر حال میں اپنی مرضی کرنی ہے جب ہار جیت کے دونوں پانسے اسی کی ہاتمی ہیں تو پھر دھن دولت کو ٹھکرا دینا تو اکل مندی نہیں ہار جیت کے پانسے خدا کے ہاتمی ہیں بابا اس کی مرضی کے بینہ کچھ نہیں ہوتا تم میری اصلیت چاندے ہوئے بھی یہ فیصلہ کر بیٹھے ہو تمہیں تو معلوم ہے جو میرا ظاہر ہے وہ میں نہیں ہوں مداری نے کہا بیٹی لوگ تو تیرا ظاہر دیکھ رہے ہیں اگر تیرے اس روپ سے ہماری مفلسی اور غریبی بدل سکتی ہے تو یہ احسان بھی ہم پر کر ڈالو ہماری ساتھ پشتیں امیر ہو جائیں گی اور تمام عمر تمہیں دعائیں دیتی رہیں گی اگر تم نے انکار کر دیا تو دھن دولت بھی ہاتھ سے جائے گی اور وہ زبردستی اپنے آدمیوں سے تجھے اٹھوا کر منگوا لے گا ناگ نے کہا یہ اس کی بھول ہے بابا پھول چند تو گیا اس شہر کے تمام لوگ بھی مل کر میرا کچھ نہیں بگار سکتے دھن دولت کی تم فکر نہ کرو یہ مجبوری صرف میرے بھائی امبر کے آنے تک ہے میں تمہارا گھر سونے سے بھر دوں گا یہ دیوی کا شڑاپ ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا تم یہ زیورات لے جا کر اس کے موہ پر مارو فکر مت کرو وہ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا